بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر نائیتین سورہ مریم اچھا یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے اور بہت چھوٹی چھوٹیز کی آیتیں ہیں چھے رکوں پر مشتمل ہے اور اٹھانوے آیات ہیں اس کے اندر یہ جو سورہ ہے بیسکلی نازل ہوئی ہے ہجرت حبشہ سے بالکل پہلے ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی یعنی ظلموں سے تک بڑھ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کا کام جب بڑھا تو مشرکان مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نافذ ہوا کہ آپ کیا کریں اپنے صحابہ کرام کو حکم دے کے وہ حبشہ کی طرف ہجرت پر لے اب وہ ہجرت ہونے کو ہی تھی اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ سورے نازل فرما دی اور اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ یہ سورے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے مطالقے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے اور جہاں وہ جا رہے تھے حبشہ تو وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ کرشن تھا تو ان کو کچھ نہ کچھ بتانا پڑتا نا تو اللہ رب العزت نے حکمتاً پہلے ہی اس سورے کو نازل فرما دیا اور جب یہاں پر یہ پہنچے ہیں یہ لوگ سالے لوگ ہجرت کرنے کے لیے حفشہ میں صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ہجرت حفشہ نہیں کی تھی صحابہ اکرام نہیں کی تھی اب یہ جو صحابہ اکرام وہاں پر پہنچ گئے تو پیچھے سے عمر ابن آس بعد میں وہ صحابی بنے لیکن جب تک وہ کافر تھے وہ پیچھے سے پہنچ گئے کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے شہر میں آ گئے ہیں تو ہمیں ہمارے قیدی لوٹا دو اور ان لوگوں نے بغاوت کیا ہمارے دین سے اور یہ باگی لوگ ہیں اور آپ ان کو چھوڑ دو تو نجاشی بادشاہ کو اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی مطلب عمر ابن آس جو تھا کہ وہ نجاشی کے تھوڑے دوست تھے مطلب ان کے تعلقات اچھے تھے تو انہوں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے تحفے بھی لے کے گئے تو کیا ہوا کہ حضرت جعفر ابن تیار جعفر تیار ابن ابو طالب حضرت علی کے بڑے بھائی تو حضرت علی کے بڑے بھائی انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی کیونکہ یہ جو عمر ابن آس نے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ان لوگوں کو رکھ سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کنسپ بلکل غلط ہے اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور ایسا ایسا مطلب ساری باتیں ان کے ذہن میں بھرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں حضرت جعفر ابن تیار تیار ان کا لقب ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ والی سورے یہ پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ نجاشی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایک تن کا اٹھاتا ہے اور ایسے لائن کھیچتا ہے زمین میں ایسے لائن ڈرو کرتا ہے کہ ہمارے اور ان کے دین کے درمیان اس لائن کا بھی فرق نہیں یعنی یہ جو لے کر آئے ہیں وہ دین حق ہے اور جو نجاشی بادشاہ تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس سورے کو اللہ رب العزت نے حکمتاً پہلے اس لئے نازل کر دیا کیونکہ وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ امار ابن آز جو ہیں حضرت تیسہ علیہ السلام کے مطالق سوال کھڑا کریں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ کیا کرنا پڑے گا جواب دینا پڑے گا تو اللہ نے یہ سورے نازل پہلے ہی فرما دی اب یہ جو سورے ہے سورے مریم یہ ہم نے آپ کو دیکھے دو چیزیں بتائی تھی مکہ کی سورتوں کا ٹاپک یا تو ایام اللہ ہوتا ہے یا ایام اللہ ہوتا ہے یا آلہ اللہ ہوتا ہے دوسرا اس کا دیویجن ایسے ہوتا ہے کہ قصص النبیین یا امبا الرسول امبا الرسول یعنی کہ جن نبیوں کے واقعات میں عذاب کا ذکر ہوتا ہے ان کو امبا الرسول کہا جاتا ہے اور قصص النبیین اس کو کہا جاتا ہے جن نبیوں کے خواست ان کی قوالٹیز ان کے کیریکٹر بتائے جاتے ہیں تو یہ جو سورے ہے اس کے اندر قصص النبیین والا انداز اکتیار کیا گیا ہے نبیوں کے خواست بیان کیے گئے ہیں اس میں کوئی امت کے اوپر عذاب کا ذکر نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے حضرت زکریہ یا حضرت مریم علیہ السلام کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ایسے لگاتا واقعات دیکھیں گے اور ان کے خواست بیان کیے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے یہ پانچ ایک ساتھ لیٹر جو ہیں پہلی مرتبہ اور ایک ہی مرتبہ قرآن قریب میں غروف مقتعات ایک ساتھ آئے ہیں اچھا ایک جگہ پر کاف یا ساتھ الگ الگ کر کے دو آئیتوں میں آئے ہیں لیکن ایک مقام پر پانچ ایک ساتھ یہ سورہ مریم میں آئے ہیں روف مقتعات یعنی توڑ توڑ کے پڑے جانے والے حرف جن کا معنی ہے صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں کافا یا عین سوات ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ ذکر ہے رحمت ربک آپ کے رب کی رحمت کا عبدہو اس کے بندے عبد یعنی بندے ان کے یعنی اللہ رب العزت کے بندے زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا عبدہو ان کے بندے زکریہ علیہ السلام پر یعنی زکریہ علیہ السلام پر رحمت کا ذکر اللہ سبحانو تعالیٰ فرمارے کہ کس طرح سے آپ کے رب نے زکریہ علیہ السلام پر اپنا رحمت کا مظائرہ کیا یعنی پکارا انہوں نے زکریہ علیہ السلام نے پکارا ندا کیسے خفیہ یعنی چھپی ہوئی یعنی سرگوشی میں کیا کی دعا جب پکارا اس نے پکارا ان کے رب اپنے رب کو ندا ان خفیہ یعنی چھپی ہوئی دعا کے ساتھ قولہ کہا زکریہ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انی بے شک میں وہنہ وہنہ مطلب کمزور پڑھنا ٹھیک ہے وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزور بے شک میں وہنہ کمزور ہو گئی ہیں عظم حدی حدیاں کمزور ہو گئی ہیں منی من سے یا مجھ مجھ میں سے حدیاں کمزور ہو گئی ہیں یعنی میری حدیاں کمزور ہو گئی ہیں واشتعل وار استعل شعل کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا جیسے شولہ ہوتا ہے شولہ کیسے بھڑکتا ہے وہی روٹ لیٹر ہے شین آئین لام یعنی بھڑکنا و اور شعل اشتعلہ بھڑک اٹھا ہے الرأسو راس یعنی سر شایبن بڑھاپے سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے یعنی سفید ہو گئے میرے بال پک گئے ہیں و لم و اور لم نہیں اکن الک میں کن ہوا ہوں بی دعائکا بی سات دعا دعا کے تیری تجھ سے دعا کے ساتھ یعنی تجھ سے دعا مانگ کر ربی اے میرے رب شقیہ نام مراد اور نہیں میں ہوا تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب شقیہ نام مراد یعنی میری کوئی دعا تجھ سے جب میں نے مانگی تو رد نائمی تجھے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے کہا اے میرے رب بے شک میں کمزور ہو گیا ہوں ہڈیاں منی مجھ میں سے یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بڑک اٹھا ہے سر بڑک اٹھا ہے سر کسے بڑھا پے سے اور نہیں میں ہوا ہوں تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب شقیہ نام مراد وَإِنِّي خِبْتُو وَا اور اِنَّا بے شک یا میں بے شک میں خِبْتُو مجھے خوف ہے خِبْ خوف ہے تُو مجھے الْمَوَالِي ہم نے کہا تھا ولی اور موالی والی اور ولی میں فرق ہے ولی یعنی دوست اور والی یعنی والی یعنی کہ کوئی مالک کوئی وارث اس کے ترجمہ میں آ جائے گا وارث یا والی یعنی کوئی رکھوالا کوئی مالک کسی چیز کا اونر تو ولی اور والی میں فرق ہے تو کیا کہا انہوں نے وَا اور اِنَّا بے شک یا میں خِبْتُو مجھے خوف ہے علمہ والی والی کا یعنی وارث کا کعبے کے والی ہم کہتے ہیں نا والی یعنی اس کے وارث جو اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں تو مجھے خوف ہے کس بات کا خوف ہے یعنی زکریہ علیہ السلام اس بات کا ڈر تھا ان کو کہ میں تو بڑا ہو گیا میرے بال پک گئے میں بڑھاپے کو آ گیا اور میرے کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد یہ جو حیکل سلیمانی ہے اس کے دیکھ رہے کون پروپر لی کرے گا مجھے کسی اور پر ویسا بھروسہ نہیں ہے تو تم مجھے ایک اولاد عطا کر دے جو میرے میرے بعد اس کیا کیا کرے تیرے کام کو آگے لے کر چلے اور بے شک مجھے خوف ہے موالی وارسوں کا من برائی من سے برائی پیچھے یا میرے میرے پیچھے سے یا نہیں میرے بعد سے میرے بعد کون اس کا والی بنے گا کون اس کا وارس بنے گا مطلب میرا وارس نہیں اب وہ اپنے لیے نہیں بول رہے کہ مجھے بڑھاپے کا سارا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیکل سلیمانی کون دیکھ رہے گا وکانت مرآتی و اور کانت یہ تاکیہ پر سکون ہے لیکن یہ زیر کس لیے آ رہا ہے صرف ملڈن کے لیے آ رہا ہے وہ اور کانت فیمیل کے لیے آتا وہ اور کانت ہے تو کانا کا ترجمہ ہم نے آپ کو کیا کہا تھا ہے بھی ہوگا تھا بھی ہوگا ہونا بھی ہوگا تو تینوں ترجمہ ہوں گے اور فیمیل رہے گا تو کانت بن جائے گا ہے وہ اور کانت ہے امرآتی امرآت عورت یا میری میری عورت یعنی میری بی اور ہے میری بی بی آقیرن 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 یعنی بانج ہم نے وہ پڑھا تھا نا اکرو مطلب ہم نے اس کی کوچے کاٹ دی اکرہ کا مطلب وہ تک کاٹ دینا یعنی کسی چیز کو کٹ کر دینا تو اکرہ یہاں پر بانج اس حصے سے مطلب وہ لیا گیا ترجمہ کہ جیسے اس کا نتفہ کٹ گیا یعنی کہ مطلب وہ جو جو سکریشن ہے اس سے اب نہیں ہوتا وہ ختم ہو چکا وہ اور امرأتی میری بی بی آقیرن بانج ہے وہ خب لی وہ پھر خب عطا کر اللہ رب العزت کا نام ہے نا الوحاب وہ حاب یعنی عطا کرنے والا اس کے روز لیٹر ہے واؤ حابہ وہ پھر خب عطا کر لی میرے لیے یا مجھے من سے لدن پاس کا تیرے تیرے پاس ہے ولیا ایک ولی ایک وارث اور بے شک اور بے شک مجھے خوف ہے والی کا وارث کا میرے پیچھے سے اور ہے میری بی بی بانج پھر عطا کر میرے لیا مجھے اپنے پاس سے ایک ولی یعنی ایک وارث عطا کر پورا کر لیں یری سنی ویریسو من عالی یاکوب یری سنی یا وہ ورسہ وارث بنے نہیں میرا وہ میرا بھی وارث بنے و اور یا وہ ورسہ وارث بنے من عالی یاکوب یاکوب علیہ السلام کی آل کا مطلب اس جنیریشن کو کنٹینیو کرے تو یہ اس سنس میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری نام کو لے کر چلے یہ اس سنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام کو لے کر چلے یعنی دین حق کو آگے بڑھانے والا کوئی وارث عطا کر وہ وارث ہو میرا بھی اور وہ وارث ہو آل یاکوب کا بھی آل یعنی جو تم مجھے اولاد دے وہ ایسی ہو کہ تم بھی اس سے راضی ہو پسند دیدہ اولاد عطا کرنا یا زکریہ یا اے زکریہ زکریہ اب اللہ رب اللہ عزت نے ادا فرمائی یا زکریہ اے زکریہ انا بشک نا نا نبشیر نون ہم بشیر خوش خبری سناتے ہیں کہ تجھ کو بھ غلام ایک غلام کی یعنی ایک بیٹے کی تو غلام کا ترجمہ بیٹا بھی آتا ہے غلام کا ترجمہ لڑکا بھی آتا ہے کل کی آیت میں لڑکا تھا سورہ کہف میں اور یہاں پر غلام یعنی بیٹا اور غلام اصل غلام بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا تھا انہوں نے غلام ہی سب اچھ کیا سورہ کہف میں ہم نے دیکھا بیٹے کا لڑکے کا ترجمہ اور سورہ مریم میں غلام کا ترجمہ آرہا ہے بیٹا اے زکریہ بے شک ہم خوش خبری سناتے ہیں تجھے ایک غلام یعنی ایک بیٹے کی نسمو ہوں اسم یعنی نام اس کا یہیہ اس کا نام یہیہ ہوگا یعنی یہ نام بھی کس نے رکھ دیا اللہ رب رب العزت نے خود ہی نام رکھ دیا کہ اس کا نام یہیہ ہے لَم نَجْعَل لَم نَهِ نُون ہم نے جَعَلَ بَنَا لَهُ اس کے لیے مِن قَبْلُ اس سے پہلے مِن سے قبل پہلے سمیع سمیع اسم یعنی نام کو اس سے پہلے نہیں بنایا یعنی یہیہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا یہ نام ہم نے تمہارے بیٹے کا رکھا ہے اے زکریہ بے شک ہم کچھ قبری سناتے ہیں تم کو ایک بیٹے کی اس کا نام یہیہ ہوگا نہیں ہم نے بنایا اس کو اس سے پہلے سمیع کسی کا نام یعنی کوئی ہم نام ایسا ہم نے نہیں پیدا کیا قولا ربی انہ یکون لی غلام قولا کہا زکریہ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انہ کہاں سے یا وہ کنا ہوگا لی میرے یا میرے یعنی میرے لیے یعنی مجھے کہا زکریہ علیہ السلام نے اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے غلام یعنی بیٹا و کانت و اور کانت ہے امرأة بیوی یا میری میری بیوی آخر بانج و قد و اور قد یقینا بلگ تو بلگ پہنچ گیا ہوں تو میں میں پہنچ چکا ہوں من القبر عیتی من سے القبر بڑی عمر یعنی بڑھاپے کی عمر کو عیتیہ عیتیہ عائن تا و عیتیہ عطو کا بہت زیادہ بڑھ جانا یعنی شدید بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں انتہائی درجے کے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں کہا زکریہ علیہ السلام نے اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے غلام یعنی بیٹا اور میری بیوی بانچ اور یقینا میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو انتہائی درجے کے یعنی بہت سخت بڑھاپے کو اب دیکھیں یہ وہی بات ہوگئی نا علم اور حکمت یعنی علم ہمارا کیا ہوتا ہے لوجک پر بیزد ہوتا کہ میں بانچ ہوں اور میری بیوی بانچ اور میں بڑھا ہو چکا ہوں تو یہ تو سنس میں نہیں بات بیٹھ رہی کہ کیسے اولاد ہوگی تو اللہ رب عزت حکمت ہوتے کام کرتا ہے اللہ کو ازباب کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر انہوں نے ازباب کو سوچتے ہوئے مطلب بہت آسان اور شد کے ساتھ آرہ بہت زیادہ آسان ٹھیک کہا آپ کے رب نے وہ تو مجھ پر بہت ہی آسان ہے وقد و اور قد یقینا خلق تکا خلق پیدا کیا تُم میں نے کہ تجھ کو من قبل من سے قبل پہلے ولم تکو شیعہ و لم نہی تا تکو تھا تکونا یہ تکونا ہے تا تم کونہ تھے شیعہ کچھ بھی جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں پیدا کیا اب تو تم دونوں ہوں نا اور تم سے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے اس کے لئے اس طرح یہ بھی تا تم کونہ تھے اور اس کو شورٹ کر کے واو اور نون ہٹ گیا تو کھ بج گیا نہیں تم تھے شیعہ کچھ بھی کیسے پہچانیں گے یہ پونہ ہے کہ اس کے اوپر پیش رہے گا ورنہ یہ میل اور فیمیل کے لئے ہوتا تو کھ ہوتا ٹھیک ہے پیش ہو جائے گا تو مطلب پونہ ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا لوجک جھون رہے ہو لوجک میں تم کو دیتا ہوں کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے ایک مٹی تھے مٹی کے لوتڑے سے تم کو پیدا کر دیا تو تمہارے گوتے ہوئے دوسرا مطلب اولاد پیدا کرنا کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اولا رب اجعلی آیت اولا کہا زکریہ علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل بنا دے یہ کمانڈ ہے یعنی ریکویسٹ اولا کہا زکریہ علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل بنا دے لی لی یا میرے میرے آیت کوئی نشانی میں آیت 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 نشانی کا تمہاری آپ کے نشانی ان لا ان پلس لا ان کے لا نہیں تکلیم انناس تا تم کلم کلام کر پاؤگے انناسا لوگوں سے تم ہرگز کلام نہ کر پاؤگے لوگوں سے سلاس لیالن سلاسا تین لیالن لائل کا پلورل ہے لیالن راتوں کے لیے تین راتوں کے لیے تم لوگوں سے کلام نہ کر پاؤگے برابر ہونے کے برابر برابر سوی ہم اس توا پڑھتے سوی برابر یعنی تم ٹھیک تھاک تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے لیکن ٹھیک تھاک اور صحیح سلامت اور صحت مند ہونے کے باوجود بھی تم تین دنوں تک کلام نہیں کر پاؤگے اب لیالن اس کا مطلب العزت نے آپ کی نشانی یہ ہے کہ نہیں آپ کلام کر سکیں گے لوگوں سے تین راتوں تک صحیح مند برابر ہونے کے باوجود فخرجا علی قومی ہی ف پھر خرجا وہ نکلے کون زکریہ علیہ السلام ابھی کہا تھے وہ اپنے محراب میں تھے وہاں سے باہر نکل گئے ف پھر فرجا نکلے علیہ فر قومی قوم ہی اپنی اپنی ان کی قوم پر یعنی اپنی قوم کے سامنے باہر نکلے من المحراب من سے المحراب محراب میں سے محراب مطلب وہ جو حجرہ ہوتا ہے جس کے اندر امام وغیرہ رہتے اس میں سے وہ باہر نکلے اور وہ جہاں پر عبادت کر دیتے مسجد کے اس حجرے کو محراب کہا جاتا ہے ف پھر وہ نکلے علیہ قوم اپنی قوم پر اپنی قوم کی طرف من المحراب محراب سے یعنی اپنے عبادت گا سے فا او ہا فا پھر او ہا وہی کی الیہم ان کی طرف تو زکریہ وہی نہیں کر رہے تھے ان کو آگاہ کر رہتے ان کو انہوں نے اشارہ کیا فا پھر او ہا اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان کے سب بھی ہوں وہاول اف تم سب سب بھی تذبی کرو بکرت وعشی صبح اور شام تم سب تذبیحات کرو صبح اور شام بکرت صبح وعش شام پھر وہ نکلے اپنی قوم کی طرف محراز سے پھر وحی کی یعنی اشارہ کیا ان کی طرف کہ تم سب تذبیح کرو صبح اور شام یعنی اب کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم تین دن تک بات نہیں کر پاؤ گے تو کیا ہوا وہ اشارے کنارے میں بات کرنے لگے اور ان کے زبان سے تذبیح کے علاوہ کوئی بات اللہ کا نام لیتے تو نکل جاتا تھا اور کچھ اور بات کہتے تھے تو وہ زبان سے نکلا نہیں کرتی تھی تو وہ اشارے سے بات کرنے لگے تین دن تا چلیں ریپیٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 12 اب اللہ رب اللہ نے یعنی مضبوطی کے ساتھ وآتی نا ہوں وآور عطا کیا نا ہم نے ان کو الحکم حکمت صبی کہا جاتا نا بلوغت کیوں من نہ پہتے ہو یعنی بچپن ہی میں ان کو ہم نے کیا کر دی نبوت عطا کر دی اے یحی تھام لیجئے کتاب کو قوت کے ساتھ اور عطا کیا ہم نے ان کو حکم حکمت طبیعا بچپن ہی میں اور یعنی حکمت حکمت کا یہاں پر کسی سکولرز نے لیا ہے کہ نبوت ان کو بچپن ہی میں عطا کر دی گئی اور وہ کیسے تھے حنان حن کا مطلب ہوتا ہے بہت نرم دل بہت زیادہ نرم کوئی جس کے اندر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حنان اللہ کا نام ہے الحنان و اور حنان بہت نرم دل من لدن نا من سے لدن پاس نا ہمارے ہماری طرف سے وہ بہت نرم تھے و اور حنان نرم دل تھے من لدن نا ہمارے ہمارے پاس تھے و زکات اور بہت پاک باز تھے بہت پاک ازہ تھے و اور کانا تھے تقیین بہت تقوی والے بہت درنے والے بہت پریز گار یہ یعیی علیہ السلام بہت زیادہ اللہ سے درنے والے تھے اتنا درنے والے تھے کہ وہ اس قدر شدت سے رویا کرتے نشان پڑھ جاتے ان کے نشان پڑھ ہوئے تھے و برن بی والی دی و اور بر سے بنائے بر یعنی نیکو کار و اور بر یعنی نیکو کار برن نیکی کرنے والے تھے بی والی دی ہی بی سات والی دین یا ایکچولی میں تھا والی دین اس کا نون ڈروپ ہو گیا آنی اور آنی یعنی دونوں والدہ یعنی جو پالنے والے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اور نیکو کار تھے والدین کے ساتھ ہی اپنے ان کے ہی اس کے والدین یعنی اپنے والدین کے ساتھ بڑے نیکو کار تھے وَلَمْ يَكُن جَبَّارً شَكْعَ عَسِيَ وَا اور پیش اور زیر آرہا پاس پیش ماضی مجھول جس دن وہ پیدا کیے گئے اس دن پر بھی سلامتی ہو وَيَوْمَ اور جس دن یا وہ موت آئے گی جس دن ان کو موت آئے گی جس دن ان کی وفات ہوگی اس دن پر بھی سلامتی ہو وَيَوْمَ اور جس دن یا وہ بعصہ بعصہ مطلب اٹھنا موت کے بعد اٹھنا تو اور پیش اور زبر ہے مزارے کا پیس ہے تو یو بأس جس دن وہ اٹھائے جائیں گے حیان زندہ کر حیات دے کر اور سلامتی ہو ان پر یحییٰ علیہ السلام پر جس دن انہیں پیدا کیا اور جس دن ان کو موت آئے گی اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر تو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کی اتنی سارے خواہ بیان کیے کہ وہ کیسے تھے وچپن کی میں نبوت کے اہل ہو چکے تھے اور بہت زیادہ نرم کو تھے اور اللہ رب العزت نے فرمایا بہت پاک عزت تھے بہت پاک باز تھے اور بہت اللہ رب العزت اس کا خوف رکھنے والے تقویٰ رکھنے والے اپنے والدین کے ساتھ نیکوں کا نہ جبر کرنے والے تھے نہ ہی عسیہ معاصیت کرنے والے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے فرما بہت ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العزت اپنے ہر لمحے میں کیا دیتا رہتا ہے سلامت ان پر بیجتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے یحییٰ علیہ السلام کا بھی جو پیدا ہونا موجزاتی ہی ہے دیکھا جائے تو دونوں والدین اس عمر میں نہیں ہے جو اولاد جن سکیں لیکن اللہ نے ان کو اولاد عطا کی اب یہاں سے آرہا ہے مریم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے جو اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی موجزاتی پیدائش ہیں اور دونوں ایک ہی دور میں ہو رہی ہیں ذکر یعنی خالو ہو گئے تو ان کے جو بیٹے ہوئے یحیی علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں کزن ہے اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے مامو ہے یحی علیہ السلام ٹھیک تو تو عیسیٰ علیہ السلام مامو بھاندے اور دونوں کو نبوت ملے بھی ہے ٹھیک ہے تو نبوت جو بنی اسرائیل کا دور شروع ہوتا ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر شروعات بھی دو نبیوں سے ہوتی ہے اور تکمیل بھی بنی اسرائیل کی ہوتی ہے دو نبیوں پر یعنی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام پر یہاں پر جا کر بنی اسرائیل کا سلسلہ تکمیل کو پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ جس کی بات ہوئی نا کہ آپ کتاب کو تھامے رہیں اے یحییٰ تو یہ کونسی کتاب ہے تورات کی بات ہو رہی ہے یعنی آپ جو میسیجز ہیں کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کو الگ سے کوئی کتاب نہیں ملی انہی کا میسیج کنوے کرنا تھا اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب ان کو دی گئی انجیل انجیل is also the corrected version of this تورات تو تورات ہی کو اللہ نے کیا 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 اور انجیل عطا کی پھر یحییٰ علیہ السلام نے انجیل کی تصدیق کی چھیک ہے اب آگے ہم بڑھیں آیت نمبر sixteen وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم وَا وَذْكُرْ یاد کریں فِي الْكِتَابِ کِتَاب مَرْيَم مَرْيَم علیہ السلام کو اب یہ ساری کتابوں میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے تورات امبزت اس جب ساکیوں پر سکون آرہا فیمیل کے لیے آرہا اور نبزہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا پھیکنا تو پھیکنا مطلب یہاں پر پھیک جانا کسی چیز کا کوئی چیز چھٹ کر الگ ہوتی ہے نا تو نبزہ کا یہاں پر مہینی کو گا الگ ہو گئیں ٹھیک ہے اس جب امبزت الگ ہو گئیں من اہلیہ من سے اہل گھر والوں سے ہاں اپنے اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں مکانن شرقی شرقی جگہ پر شرقی مکان کی طرح یعنی مشرقی گوشے میں جا کر انہوں نے پناہ لی مشرق یعنی ویسٹ کی طرف کیونکہ مریم علیہ السلام نے ایسٹ کے جگہ پر پناہ لی تھی اسی لیے جو کرشن ہیں وہ بیت المقدس ہیں اور جو یہود ہیں وہ ویسٹ کی طرف رکھ کر کے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو ایک ہی قبلہ لیکن ڈیریکشن الگ الگ دونوں بیت المقدس ہی میں عبادت کرتے ہیں کرشن اس کی طرف اور جو یہود ہیں وہ ویسٹ کی طرف کیونکہ وہ مریم علیہ السلام سے نظبت لے کر کرتے ہیں یاد کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کو جب وہ الگ ہوئیں من اہلیہ ان کے گھر والوں سے مکانا شرک کیا ایک مکان کی طرف ایک جگہ کی طرف شرک کی مکان یعنی کہ عیسٹ کی جانب وہ الگ ہوئی مشرق کی جانب اب یہ بھی تا کہ سکون جہاں جہا رہا ہوگا فیمیل کے لیے آ رہا ہے کیونکہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی بنا لیا انہوں نے ان کے علاوہ یعنی ان کی طرف سے ہجاب یعنی جب وہ دور الگ ہو گئی تو ایک طریقے سے ان کے اور ان کے درمیان ہجاب ہو گیا یعنی پردہ ہو گیا پردہ ان کی کس کی طرف مریم علیہ السلام کے طرف روح نہ ہماری ہماری روح کو روح کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام روح تین چیزوں کو کہا گیا ہے ایک روح وحی کو بھی کہا گیا ہے قرآن میں ایک دو مقامات پر روح جبریل علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے اور روح عالم روح کی چیزیں وہ ہیں جو اللہ خن کے ساتھ بنا تھے مریم علیہ السلام کی طرف روح کو تمثلہ روح اس نے مثال لے لی یعنی کہ صورت اکتیار کر لی شبی اکتیار کر لی تو اس نے شکل اکتیار کی لہا اس کے لیے یعنی ان کے سامنے آنے کے لیے مریم علیہ السلام کے لیے بشر ایک بشر کی برابر کی تھاک بشر یعنی پورا دیکھنے میں وہ کیا دکھ رہے تھے ایک انسان دکھائی دے رہے تھے انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے پھر بنا لیا اس نے ان کو چھوڑ کر ایک ہجاب یعنی ان سے وہ دور چلی گئی اور ایک طریقہ سے پردہ ہو گیا ان کے درمیان حائل پھر بھیجا ہم نے ان کی طرف یعنی مریم علیہ السلام کی طرف ہماری روح جبریل علیہ السلام کو پھر انہوں نے تمثیل اکتیار کی یعنی شکل اکتیار کر لی لہا ان کے لیے بشر ایک پر سکون آ رہا یعنی مریم علیہ السلام نے کہا انہ بے شک یا میں بے شک میں اعوذ یتان کا علف ہے میں اعوذ پنہ میں آتی ہوں کہا مریم علیہ السلام نے بے شک میں پنہ میں آتی ہوں بررحمان رحمان کی من کا من سے کا تجھ تجھ سے ان اگر کن ہے تا تقیین رحمان کی تجھ سے اگر تُو ہے تقوی رکھتا اگر تُو خدا خوفی ہے اگر تیرے اندر یعنی اب جب وہ شرکی گوشے میں الگ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے انسانی شکل میں جانا اور مریم علیہ السلام کو طرف غلط حراب دیتے آیا ہے تو وہ کیا کہتی کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم خدا کا خوف ہے تو مجھ سے دور رہو اور انہوں نے جب خوش خبری سنائی کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں بھیجا ہوا اور میں آپ کو کس دینے خوش رہے اور نہ میں باغی ہوں حتی نہ میں کوئی حرام طریقہ اکیار کیا ہے تو میرے اولاد کیسے ہوگی تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے اسی طرح جیسے اللہ کرتا آیا ہے اسی طرح وہ کر دے گا اب یہ ان کو خوش خبری سناتے کہا کہ بے شک میں پناہ طلب کرتی رحمان کی تجھ سے اگر توقیہ تقوی رکھتا یعنی کہ اللہ رب العزت سے ڈر رکھتا ہے اولا کہا انما در حقیقت انا میں رسول ربکا رسول ہوں ربکا آپ کے رب کا لی اخبا لی تاکہ علف میں حب عطا کروں ٹھیک ہے میں دوں لا لیے تیرے کی تیرے اب دیکھیں لیے میں کیا عطا کروں غلام یعنی بیٹا زکیہ بہت پاکیزہ لڑکا پاکیزہ اولاد عطا کروں کہا جبریل علیہ السلام نے در حقیقت میں تو رسول ہوں آپ کے رب کا تاکہ میں عطا کر دوں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا چل ریپیٹ کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم قولت قولت انہوں نے کہا یعنی مریم علیہ السلام نے کہا فیمیل ورد قولت کہا انہ کہا سے یا وہ کونہ ہوگا نہیں لالیے یا میرے میرے لئے غلام بیٹا کہا مریم علیہ السلام نے کہا سے ہوگا میرے بیٹا وار لم نہیں یم سسنی یا وہ مس کیا چھوہ نی مجھے بشرن بشرن کسی بشر نے کسی انسان نے وار لم نہیں میں کونہ ہوں میں ہوں بغیا بغاوت کرنے والی یعنی میں نے کوئی حرام طریقہ بھی کیار نہیں کیا میں سرکش نہیں میں بدکار بھی نہیں کہا مریم علیہ السلام نے کہا سے ہوگا میرے لئے بیٹا اور نہیں وہ چھوہ ہے مجھے کسی بشر نے اور نہ ہی میں ہوں بغاوت کرنے والی یعنی بدکار کولا کہا کزالکہ کولا کہا کزالکہ اسی طرح ہوگا یعنی یہ بہت آسان ہے کہا جبریل علیہ السلام نے کزالکہ اسی طرح کولا کہا رب 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 کی تمہارے آپ کے رب نے دیکھیں میل کے لئے زکریہ علیہ السلام کے لئے تو رب کا مریم علیہ السلام کے لئے رب کی پولا کہا جبریل علیہ السلام نے رب کی کہا رب کی آپ کے رب نے ہوا وہ علی یعلا پر یا مجھ پر ہی بہت زیادہ آسان ہے مطلب میں لیں بہت آسان بات ہے وَلِنَجْعَلَهُ وَا لِتَا نون ہم جعلہ بنا دے ہوں اس کو اس کو کس کو آپ کے بیٹے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آیتا ایک نشانی ایک موجزہ لِنَّاسی لِنَّاسی لوگوں کے لئے وَرَحْمَتًا مِنَّا وَا رَحْمَت رَحْمَت مِنْسَ نَا ہماری ہماری طرف سے ایک رحمت بنا دے اور لوگوں کے لئے ایک نشانی یعنی ایک موجزہ بنا دے کہا اللہ رب العزت نے قضال اسی طرح کہا آپ کے رب نے وہ تو بہت آسان وہ تو ہوا وہ علیہ مجھ پر حین بہت زیادہ آسان ہے اور تاکہ ہم بنا دے اسے ایک نشانی ایک موجزہ لوگوں کے لئے اور رحمت ہماری جانے اکھتے ہماری طرف سے وَقَانَ فیصلہ کیا ہوا یعنی تہشدہ کام ہے یہ تو ہو کر رہنے والا کام ہے اور یہ ہے امرن کام یا محملہ مقدیہ ادا کیا ہوا یعنی فیصلہ کیا ہوا تہشدہ فَحَمَلَتْ هُو فَنْتَبَزَتْ فَحَمَلَتْ حَمَلْ ٹھہر گیا فُو اس کو یعنی کہ وہ ایکسپیکٹیڈ ہو گئی فَحَمَلَتْ حَمَلْ اٹھایا سوری سوری ہاں ہاں حملت اسے حمل ٹھہر گیا ہوں اس کا کیونکہ یہ میل کے لیے بات آ رہی ہے نا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پھر حمل ٹھہر گیا ہوں اس کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا فَنْتَبَزَتْ پھر انْتَبَزَتْ ہاں پھیکنا ٹکڑے ہونا الگ ہونا تو وہ الگ ہو گئی تاکہ پھر سکون فیمیل کی بات ہے پھر حمل ٹھہر گیا اس کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہ الگ ہو گئی بھی اس کے ساتھ یعنی اپنے حمل کے ساتھ ہی وہ الگ ہو گئی مکان ایک جگہ پر اسیہ دور کے جگہ پر اس کے روپ لیٹر ہے بہت دور کے جگہ پر وہ کیا ہو گئی الگ ہو گئی یعنی اس حمل کے ساتھ ایک مکان میں قصیہ دور کے مکان میں جاء مطلب آنا جاء مطلب لانا لے آئے پھر اس کو مخاد الاجزی پھر لے آیا اسے اسے یعنی مریم علیہ السلام کو حق کی ضمیر فیمنن کے لئے ہوتی ہے یعنی مریم علیہ السلام کو مخاد مخدا کا مطلب ہوتا ہے لیبر پین یعنی درد زا الہ جز تنے کی طرف نخلتی حجور کے تنے کی طرف یعنی ایک سوکا ہوا تنہ تھا انہوں نے جب ان کو درد زا ہوا تو انہوں نے زور سے اس تنے کو کیا کر لیا کھام لیا پکڑ لیا قولت قولت کہا یا لیتنی ہائے افسوس نہیں مجھ پر یا لیتنی اے کاش یا ہائے افسوس اے کاش نہیں مجھ پر مت موت آ جاتی تو مجھ کو میں مر جاتی مجھے موت آ جاتی قبلہ پہلے حازہ اس سے اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی کہ مجھے کیا کر دیا اللہ نے حمل دے دیا وَكُنْتُو وَأُورْ کُنْحُو جاتی تو میں نسیم منسیہ نسیم بھولی ہوئی منسیہ بسری ہوئی بھولی بسری یعنی لوگ مجھے بھول جاتے لوگ میرا نام و نشان نہ رہتا لوگوں کے ذہنوں سے میرا ذکر مٹ جاتا اور میں مر جاتی اس سے بہتر تھا کہ مجھے حمل کھیرتا کہ میں مٹ کر مر مٹ کے بھولی بسری ہو جاتی فَأَجَاهَا پھر لے آیا اسے اس کا دردِزہ مقادہ دردِزہ الٰ جز ان نخلتی خجور کے تنے کی طرف الٰ طرف تنہ جز تنہ نخلتی یعنی خجور کے تنے کی طرف اولت کہا یا علی تنی یعنی مریم علیہ السلام نے کہا اے کاش میں موت آ جاتی مجھے اس سے پہلے مطلب اس واقعہ سے پہلے اور میں وہ جاتی بھولی بسری یہ مہاورے کی طور پر نسیم منسیہ فَنَا دَغَا فَا فِرْنَا دَا پُکَارَا ہا اس کو کس نے پکارا اب جبریل علیہ السلام پکار رہے ہیں فَا فِرْ اس نے پکارا جبریل علیہ السلام نے پکارا ہا اسے یعنی مریم علیہ السلام کو مِن تَحْتِ ہا مِن سے تَحْت نیچے ہا اس کے اس کے نیچے کی جانب سے یعنی وہ تھوڑے اونچے ٹیلے پڑتی اور اب وہ تھوڑا نیچے کے طرف سے آئے ہیں ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کس کو حضرت ابو بکر صدی کو لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا نَحْتِ تَحْتُمْ خُزْنُ اُٹھاؤ تم گمگیر نہ ہو اور لَا تَحْزَنِ یا کے ساتھ آتا ہے جب کوئی کمانڈ تو وہ فی میل کے لئے ہوتا ہے لَا تَحْزَنِ میل کو کہا جائے گا تو اے مرد تم گم نہ کرو لَا تَحْزَنِ اے عورت تم گم نہ کرو ٹھیک ہے لَا تَحْزَن لَا تَحْزَنِ اَنْ لَا اَنْكَ لَا نَحْنِ تَحْتُ غُزْنُ غَمْگِين یا اے عورت تو غمگین نہ ہو یعنی اے مریم علیہ السلام آپ غمگین نہ ہو پھر پکارا ان کو جبریل علیہ السلام نے ہا اسے یعنی کہ مریم علیہ السلام کو مِن تَحْتِ ہا مِن سے تَحْتِ نیچے کی جانب سے ہا اس کے یعنی کہ وہ جو ٹیلے پر تھیں اس کے نیچے کی طرف سے ان کو پکارا اَنْ لَا اَنْكَ لَا نَحْنِ تَحْتُم غُزْنِ غمگین ہو یا اے مریم علیہ السلام آپ غمگین نہ ہو قد یقینا جعلہ بنایا ہے رب کی رب رب کی آپ کے آپ کے رب نے تَحْت کی سریع تَحْت نیچے کی آپ کے نیچے سے سریعا سیر کرنے والا ہے یعنی ایک چشمہ ایک جاری چشمہ بنا دیا ہے آپ کے ہی پاس سے ایک چشمہ بہا دیا آپ کے رب نے پھر ان کو پکارا جبریل علیہ السلام نے ہا اسے یعنی کہ مریم علیہ السلام کو ان کے نیچے کی جانب سے کہ نہیں تم غمگین ہو جاؤ یقینا بنا دیا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچے کی جانب سے سریعا ایک چشمہ وَحُزِّ وَحُزِّ اِلَيْكِ بِجِزْ اِنَّقْلَتِ وَا اور حُزِّ حَزَا کا مطلب ہے ہلانا زور زور سے ہلانا حَزَزَ حَزَزَزَ اس کے روپ لیٹر ہے وَا اور حُزِّ یا کس کے لیے آ رہا ہے فی میل کے لیے کیونکہ کمانڈ ہے حکم جب یا کے ساتھ آتا ہے تو فی میل کے لیے آتا ہے اور صرف حُزِّ ہوتا تو میل کے لیے ہوتا اب یہ حُزِّ یا کے ساتھ آ رہا ہے تو فی میل کے لیے وَا اور حُزِّ ہلائیے الہ طرف کی آپ کی آپ کی طرف ہلائیے بِجِزْ اِنَّقْلَتِ بِی کو جِزْ تنے نقلتی خجور کے تنے کو اب وہ تنہ کیسا تھا سُفہ و تنہ تھا لیکن اللہ نے کہا آپ ہلائیں اس پر اس کو ہلائیں تو ساقت تا وہ ساقتہ گرے گی ساقت ہونا یعنی گرنا ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ ساقتہ ورڈ پڑھ لیا ٹھیک ہے ساقت ہونا جیسے کہ ہم ساقت ہونا حمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مس کیریئی ایج کے لیے تا وہ ساقت گرائے گی نقلہ کیونکہ فی میل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا وہ ساقت گرائے گی علی کا علاپر کی آپ آپ کے اوپر رتب کہا جاتا ہے گیلی خجوروں ٹھیک ہے جنین ترو تازہ بالکل ترو تازہ جویم نون یا اس کے روپ لیٹر ہیں ترو تازہ فریش خجوریں تمہارے اوپر وہ تنہ گرائے گا حالانکہ وہ کٹا وطنہ تھا سفہ وطنہ تھا یہاں پر بھی ایک موجزہ آگئے جیسے تم کچھ نہیں تھی تمہیں اولاد دے دی ویسے ہی وہ کٹا وطنہ ہے اس کو کچھ نہیں تھا اللہ نے اس کو کیا دے دی پھل دے دی اس کو اللہ نے خجوریں دے دی وہ بھی فریش خجوریں اور ہلائیے اپنی طرف خجور کے تنے کو وہ تا وہ ساقد گرائے گا علیہ کی آپ کے اوپر رتبن جنین رتبن خجوریں گیلی خجوریں جنین ترو تازہ فریش خجوریں چلے ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر یہاں پر بھی یہ آ رہا ہے تو فی میل کے لئے کل آتا ہے تو میل کے لئے وشربی عشرب آتا تو میل کے لئے عشربی فی میل کے لئے فا پھر کلی کھاؤ وعور عشربی پیو وقرو وعور خلو کھنڈی کرو آینن آنکھیں اور کھاؤ اور پیو اور Zack کھنڈی کرو آنکھیں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا خجور اتار دی یعنی یہ دونوں چیزیں کیا ہو گئی ان کی کمزوری جو تھی اس کو دون کرنے کا باعث بن گئی تو کہا کہ تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں تھنڈی کرو ہم پڑھتے ہیں نا قررت آئیون قررت آئیون سٹار آف می آئیز اپل آف می آئیز جو ہم ترجمہ کرتے ہیں انگلیش میں تو یہ اسی مطلب یہ ایک محاورتن استعمال کیا جاتا ہے قررت آئیون کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں تھنڈی کرنا مطلب دل کو سکون پہنچ رہا ہے فَإِمَّا تَرْيَنَّا فَفِرْ إِمَّا اَغَرْ تَا تُو رَا دیکھے نا ضرور تم دیکھوگی فَإِمَّا پھر اَغَرْ تَرْيَا تَرْيَا تَرْ عَوْزُ بِاللَّهِ شَيْتَانِ الرَّجِيم فَفِرْ إِمَّا اَغَرْ تَا تُو رَا دیکھو اور یہاں کے ساتھ آرہا ہے ہی میل کے لئے آرہا ہے اور نون کے اوپر شد آرہی مطلب ضرور تم دیکھوگی مِنَ الْبَشْرِ اَحَدًا مِنْسَ بَشَر کسی انسان میں سے اَحَدًا کسی ایک کو بھی اگر تم کسی ایک کو بھی بشر میں سے دیکھو فَفِرْ قُولُو یعنی اب تم جاؤگی اپنی قوم کی طرف تو لوگ تم سے سوال کریں گے تو جو بھی بشر تم دیکھتی جاؤ ان سے کیا کہتی چلی جانا فَفِرْ فَفَوْلَمْ قَوْل یا تم کہنا فَفِرْ قُولِ تم کہنا اِنِّي اِنَّا بَشَكْ يَا مَنَي نَزَرْتُو نَزَرَا نَزَرْ مَانِي ہے تُو میں نے لِرْرَحْمَانِ رَحْمَانِ کے لیے لی لیے رحمانی رحمان کے لیے میں نے نظر مانی ہے کس بات کی نظر مانی ہے سو من روزے کی یعنی میں نے روزے کی نظر مانی ہے فَلَن فَفِرْ لَن ہرگز نہیں علف یتان کا علف ہے علف میں کلم کلام کروں گی بات کروں گی الْيَوْمَ آج کے دن انسی یا کسی انسان سے اب یہ جو پچھلی شریعت میں روزہ تھا وہ روزہ کیسا ہوتا تھا وہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا تھا بلکہ بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا اور لوگ بولا نہیں کرتے تھے بات نہیں کیا کرتے تھے جب روزہ میں ہوا کرتے تھے تو صرف اشارے سے جو بھی امپورٹن باتیں ہوتی تھی اس کو کہہ دیتے تھے پھر تم سب کھاؤ پھر تم کھاؤ یعنی مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کھاؤ اور تم پیو اور تھنڈی کرو آئینن آنکھیں پھر اگر ضرور تم دیکھو گی کسی ایک بھی بشر میں سے یا کسی بشر کو فکولی تو تم کہہ دینا بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان رحمان کے لیے روزہ کی تو ہرگز نہیں میں کلام کروں گی بات کروں گی آج کے دن کسی بھی انسان سے فآتت ف پھر آتت وہ آئی لے آتت بھی لے آئی ٹھیک ہے آتا بھی اور اتا کے اوپر سکون آ رہا ہے اس کا مطلب فیمیل پھر وہ لے آئی آتا بھی لے آئی بھی اس کو کس کو عیسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ لے آئی اس کو او مہا او میں ہا اپنی اپنی قوم میں لے آئیں یعنی اب وہ الگ تھی نا الگ ہو گئی تھی اب وہ اپنے اولاد کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم کی طرف آئیں تحملوہ تا وہ حملہ تھامے ہوئے اٹھائے ہوئے ہو اس کو پھر وہ لے آئیں اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو او مہا اپنی قوم کی طرف تا وہ حملہ اٹھائے ہوئے ہو اس کو مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گودھ میں اٹھائے ہوئے لے آئے ہیں وَاولی فن سب نے قالا کہا یا مریمو یا اے مریمو مریم لقد جئتی شیئن فریہ لقد البتہ تحقیق جئتی جیتی آئی ہے تیتو شیئن چیز پر فریہ فرایا ہم جو پڑھتے ہیں یعنی گڑی ہوئی چیز پر یعنی تُو نے کتنا برا کام کیا یہ کیا چیز گڑھ لائی ہے تُو یعنی تُو نے بہت بڑا گناہ گڑھ لیا ان سب نے کہا اے مریم یقیناً تُو آئی ہے ایک بہت بری چیز پر ایک بہت خراب عجیب چیز پر پھر وہ لے آ تدویب پھر لے آئی اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب نے کہا اے مریم یقیناً تُو لے آئی ہے ایک چیز پر یعنی بڑی ہوئی یعنی بہت بری چیز تو لے آئی ہے یا اخت حارونا یا اے اخت بہن ہے نا آسیر بیکی اخت یعنی بینی enquanto یعنی بیٹی نا نے نے بہن بہن اختور یعنی بھائی اختور یعنی بہن یا اخت حارونا وہ اور یا اے اخت بہن حارونا حارون کی بہن اے حارونا کی بہن ماں کان ابو کی ماں نہیں کانا تھا ابو باپ کی تیرا اے حارون کی بہن نہیں تھا تیرا باپ امرأہ امرأہ سوئن امرأہ مرد سوئن برا برا آدمی نہ تھا امرأتن فی میل امرأن میل اے حارون کی بہن نہیں تھا تیرا باپ امرأہ سوئن برا آدمی وماں و اور ماں نہیں کانت تھی امو کی ماں کی تیری بغیین بغاوت کرنے والی بدکار تیری ماں بھی بدکار نہ تھی تیرا باپ بھی شریف آدمی یعنی برا آدمی نہ تھا یعنی تُو نے یہ کام کیسے کر لیا جبکہ تیرے والدین پاک باز لوگ تھے اے بہن حارون کی نہیں تھا تیرا باپ امرأہ مرد سوئن برا و اور ماں نہیں کانت تھی امو کی تیری ماں بغیین بدکار بری یعنی بغاوت کرنے والی فا اشارت فا پھر اشارت اشارہ کیا تاکہ اوپر سکون ہے یعنی ہی ملنے یعنی مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا الیہی الہی طرف ہی اس کی طرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا پھر انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قالو واولی فا ان سب نے قالا کہا کئی فا کیسے نکلمونون ہم کلم کلام کریں بات کریں من جو کانا ہے پی میں المہد پگوڑے یعنی پریڈل میں جھولے میں جھولے میں ہیں ابھی ورڈ آیا تھا سو بیان بچہ چھوٹا سا بچہ یعنی کوئی ریزن دینا بھی آتا ہے تم کو اے مریم کیا کہہ رہی ہو ہم چھوٹے سے بچے سے بات کریں یعنی کچھ لوجیکل تو بات کرو اور اشارہ کر رہی ہی تم مریم کی طرف اب یہ کوئی بہت پیار سے باتیں نہیں ہو رہی تھی سوچیں کہ اگر کسی عورت پر الزام لگایا جائے گا تو کس طریقے سے لوگوں نے ان کو گھیرا ہوگا اور کس طریقے سے ان کے لوگ پیچھے پڑ گئے ہوں گے یہاں پر تو بہت پیارے کلام لگ رہے ہیں ایسا لگی نہیں رہا کہ ان کو کوئی ڈاٹ رہا ہوگا یا جڑک رہا ہوگا اور سب سے پہلے جس نے اگر نعوذب اللہ انہ نے گناہ تو کیا نہیں تھا لیکن گناہ کرنے والے کے ساتھ ساتھ پوری اس کی فیملی کو گھتنک لیتے ہیں کہ اس کے بھی اوپر اس کے بھی بات نکال آتے ہیں باپ کی بھی ماں کی بھی بہن کی بھی بھائی کی بھی تو وہ سارا اس کے نصف حسب پر اتر آتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے یہ ہی کیا کہ اے مریم نہ تمہارے باپ ایسے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی اور تم ایسے مطلب ریزن بھی دے رہی تو ایسے دے رہی ہو کہ اس بچے کی طرف کیا کرو بات کرو ہم کیسے بچے سے بات کر سکتے ہیں جو کہ اب یہ پالنے میں ہیں پھر انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف یعنی عیسی علیہ السلام کی طرف ان سب نے کہا کیسے ہم کلام کریں کیسے ہم بات کریں جو کہ پالنے میں یعنی جھولے میں سبین ایک چھوٹا سا بچہ قولا انی عبداللہ تو وہ بھی بول پڑے کون عیسی علیہ السلام قولا کہا عیسی علیہ السلام نے انہا بے شک یا میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں the very very first word کیا کہا میں عیسیٰ ہوں نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں بات کیا ہوگی یہ اللہ کا بیٹا بنا دیں گے سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی بتا دیا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں نہ کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہا میں بے شک میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں آتانی اتا کیا گہنی مجھے الکتابہ کتاب کونسی کتاب انجیل نا اللہ رب العزت نے انجیل آتا کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے اتا کی ہے نی مجھے الکتابہ کتاب خاص کتاب یعنی انجیل گوسبل وَجَعَلَنِي وَأَرْ جَعْلَا بَنَایَا نی مجھے نبیین نبی بھی بنایا ہے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اتا کی ہے اس نے اتا کی ہے مجھے کتاب اور بنا دیا ہے مجھے ایک نبی وَجَعَلْنِي میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اللہ نے مجھے کیا ہے برکت والا بنایا ہے بابرکت بنایا ہے برکت والا یعنی علم بھی میں باتوں گا لوگوں کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے جیسے کہ ان کے موجزات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کو اللہ نے تب بھی موجزات دیئے تھے وہ برس کے مریضوں کو جو پیدائش اندے تھے ان کو ٹھیک کر سکتے تھے جو مر چکے ہیں ان کو بھی زندہ کر کے بإزن اللہ دکھا سکتے تھے کہا اللہ اس نے بنایا وزکاطی اور زکاطی یعنی میرے رب نے مجھے نماز اور زکاطی وسیعت کی ہے ما دم تو حیان ما جب تک دم تو دم کا مطلب ہوتا ہے دم کا مطلب وہ دم نہیں ہے چوڑ دو والی دم ہوتی ہے دم کا مطلب ہوتا ہے دوام کے ساتھ رہنا ہے زندہ رہنا تو میں جب تک زندہ ہوں ما جو دم تو میں زندہ ہوں حیان حیات ہوں جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں باقی ہوں حیات ہوں دال واو میم دوم دوم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کنٹینیوز ہونا تسلسل میں ہونا جب تک میں زندہ ہوں حیات ہوں تب تک میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے کہ میں کیا کرتا رہوں نماز اور زکاة کا پابند رہوں چلیں یعنی اللہ رب العزت یہ پالنے میں ہی سارے کنوزیشن ہو رہی ہے چیک ہے کیا کیا کہا انہوں نے میں اللہ کا بندہ ہوں پھر کہا کہ مجھے اللہ نے کتاب بتا کی ہے یعنی میں اللہ کا ایک پیغمبر بھی ہوں مجھے نبی بنایا تیسری بات چوتھی بات کیا کہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں اپنی برکتیں ہر جگہ لے کر جاؤں گا پھر پانچوی بات کہ مجھے اللہ رب العزت نے وسیعت کی ہے کہ میں کیا کرتا رہوں نماز اور زکاة کو قائم کروں پھر پچھٹی بات وبرن بیوالدتی و اور برن نیکو کار رہوں نیکی کرتا رہوں بھی والدتی بھی ساتھ والدہ کیونکہ والدہ ہی ہے تو صرف والدہ کہا گیا والدتی میری والدہ کے ساتھ میں کیا بنا رہوں نیکو کار بنا رہوں یا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَاَوْلَمْ نَهِي یا وہ جَعَلَا بَنَایا نِي مُجھے اور نہیں اس نے بنایا مجھے جبارًا سرکش شقیًا نافرمان اور میں نیکو کار رہوں بھی والدتی میری والدہ کے ساتھ اور نہیں اس نے بنایا نی مجھے جبارًا سرکش شقیًا نافرمان یا پھر بدبخت وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَاَوْا سَلَامُ سَلَامَتِي ہے یَوْمَا جِسْ دِن مُلِد تُو مُلِدہ پیدا کیا گیا تُو مجھے پیسیو ہے پیش اور زیر آ رہا ہے پاس پیسیو ماضی مجھول اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن پیدا کیا گیا مجھے وَا اور یَوْمَا جِسْ دِن اَمُوتُو مَنْ مُوتُو مَرُونگا مجھے موت آئی گی اس دن پر بھی مجھے سلامتی ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک موت نہیں آئی ہے ان کو ابھی صرف وہ اٹھائے گئے ہیں اوپر جس دن میں مجھے موت آئی گی اس دن پر بھی سلامتی ہے وَا یَوْمَا اور جس دن اَلِفْ مَنْ بَعَسَا اُٹھایا پیش اور زبر ہے مزارے پیسے میں اٹھایا جاؤں گا حیئن زندہ کر کے اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے یہ ساری باتیں کہاں پر ہو رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم مریم کے بیٹے اللہ نے یہاں پر کلیر کر دیا کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی قرآن میں نام آئے گا ان کو منصوب کیا جائے گا بار بار مریم علیہ السلام کے ساتھ تاکہ کلیریفکیشن ہو جائے کہ وہ اللہ کے نہیں مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں قولہ بات ہے جس بات میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ سچی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موجزاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں تو یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں تھی کہ اللہ رب العزت اس کی والدہ سے ان کو پیدا کر دیتے تو دونوں ہی کیسے ہیں جو اولادیں ہیں یحییٰ علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی موجزاتی اولادیں ہیں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بات ہے سچی وہ جس میں وہ سب شک میں پڑے ہوئے ہیں ما کانا للہ ہی ما نہیں کانا ہے لی لیے اللہ ہی اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے ان کے یا وہ اتخذہ بنا لے من سے ولد اولاد کسی اولاد میں سے کوئی بیٹا سبحانہوں پاک ہے وہ یعنی اس کی ذات پاک ہے یعنی اسی کے کنکلوجن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ازا قدہ ازا جب قدہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فا پھر انما بے شک در حقیقت صرف فا پھر انما صرف یا وہ کنو کہہ دیتا ہے لا لیے ہو اس کے اس کے لیے یا اس کو کن ہو جا فا پھر یا وہ کنو ہو جاتا ہے نہیں ہے اللہ کے لیے یعنی اللہ کے لائق ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ بنا لے کسی کو اولاد اولاد میں سے پاک ہے وہ ذات پاک ہے پاکی ہے اس کے لیے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ رب العزت کوئی لمبی چوڑی پلاننگز نہیں کرتا بلکہ صرف ان کے معاملات پر کیا ہو جاتے ہیں سارے کام اس کے بنا دیتا ہے وہ سارے معاملات پورے کر دیتا ہے وَإِنَّا رَبِّ وَعُرْ إِنَّا بِيشَكْ رَبِّي مِیرَا رَبْ وَرَبُّكُمْ وَعُرْ رَبْ رَبْکُمْ تمہارا اور بے شک وَعُرْ إِنَّا بِيشَكْ اللہا اللہی ربی میرا ربی ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا ربی ہے کون کہہ رہا یہ قیسہ علیہ السلام کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب بھی ہے فا پھر واؤ تم سب عبدا عبادت کرو وہ اس کی تو تم سب عبادت کرو اس کی حازہ یہ سرات راستہ مستقیم سیدھا یہی سیدھا راستہ ہے یہ صفت محصوف ہے اجیکٹیول کمپونٹ اور بے شک اللہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے تو تم سب عبادت کرو اس کی یہی سیدھا راستہ ہے فاختلف الاحزابو فا پھر اختلف اختلاف کیا گروہوں نے من سے بینی درمیان ہم ان کے درمیان میں گروہوں نے اختلاف کیا جو یہود تھے انہوں نے نعوذ باللہ مریم علیہ السلام پر تحمد لگا دی کہ انہوں نے کیا کیا ہے بدکاری کی ہے یوسف نجار نامی کارپینٹر تھا اس کے ساتھ یہ بدکار عورت ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے اتنا غلو کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا کیونکہ وہ موجوداتی طور پر پیدا ہوئے تھے تو ان کے اندر میں بہت سارے کیا ہو گئے اختلافات ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے گروہوں نے بہت سے اختلافات کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پھر اختلاف کیا گروہوں نے گروپس نے ان کے درمیان سے من سے بینہ درمیان ہم ان کے پھر ویل ہے خرابی ہے حلاقت ہے ویل ایک جہانم کی وادی کا بھی نام ہے جس سے جہانم خود پناہ مانگتی پھر ویل ہے خرابی حلاقت ہے ان لوگوں کے لئے کفر ہو جن لوگوں نے کفر کیا من سے مشہدن حاضر ہونے سے حاضر ہونے کے حاضری سے یوم عظیم بڑے دن کی حاضری سے جن لوگوں نے انکار کیا مطلب بڑے دن یعنی قیامت کے دن کی حاضری سے یعنی کہ آخرت سے جن کا انکار ہے قیامت کا جن کا جنہوں نے انکار کیا ان کے لئے کیا ہے حلاقت ہے پھر اختلاف کیا بہت سے گروہوں نے ان کے درمیان میں پھر خرابی اور حلاقت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا بڑے دن کے حاضری سے بڑے دن کی حاضری یعنی قیامت کے دن حاضر ہونے سے جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لئے اللہ نے ویل تیار رکھی ہے ہلاکت تیار رکھی ہے خرابی تیار رکھی ہے اسمع بہم اسمی خوب سننے والے ہوں گے بہم وہ سب وہ سب خوب سننے والے ہوں گے وابصر واب اور ابصر خوب دیکھنے والے ہوں گے یو ما جس دن یا توننا یا وہ آتو آئیں گے واو نون سب یا وہ واو نون سب آتا آئیں گے نا ہمارے پاس یعنی اس دن وہ سب جس دن آئیں گے ہمارے سامنے وہ خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے بھی یعنی حق دیکھ رہے ہوں گے حق سن رہے ہوں گے اور واضح طور پر سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیا خوب سننے والے ہیں وہ سب اور کیا خوب دیکھنے والے ہیں وہ سب یو ما جس دن یا وہ واو نون سب آتے آئیں گے نا ہمارے پاس لیکن لیکن الظالمون الظالم اليوم آج کے دن پی دولال مبین پی میں دولال گمراہی مبین کھلی گمراہی میں پڑے ہیں آج کے دن ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں پڑے ہیں یعنی دنیا میں تو وہ گمراہی میں ہیں لیکن آخرت کا جب دن آئے گا اس دن ان کو خوب صاف صاف اگ دکھائی بھی دے رہا ہوگا اور سنائی بھی دے رہا ہوگا کیا خوب سننے والے ہیں وہ سب اور کیا خوب دیکھنے والے ہیں جس دن وہ سب آئیں گے ہمارے پاس لیکن ظالم آج کے دن کلی گمراہی میں ہیں چلی پیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنظِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنظِرْ نَظَرَةِ دَرَائِئے خبردار کیجئے ہم ان کو یوم الحسرتی حسرت والے دن کے بارے میں یعنی حسرت والے دن سے خبردار کریں یوم الحسرت قیامت کا ایک نام ہے یعنی جس دن اللہ رب العزت اپنے سامنے جمع کریں گے سارے لوگوں کو حچر میں سارے لوگ حسرت کر رہے ہوں گے بدکار بھی نیکوکار بھی بدکار یوں حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کر لی ہوتی اور نیکوکار اس لیے حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ایک دو لمحہ بھی جو ضائع ہوا تھا لیکن نافرمانی میں وہ بھی ہم اللہ کی فرما برداری میں لگا دیتے تو ہمارے درجات مزید بلند ہو جاتے زبھر کوئی حسرت کر رہا ہوگا تو اس لیے اس کو یوم الحسرت کہا جاتا ہے اور خبردار کر دیجئے یوم الحسرت حسرت کے دن سے پیش اور زیر کے پیسے پہ فیصلہ کر دیا جائے گا العمرو کام کا یعنی معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن یعنی اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور خبردار کر دیجئے آگاہ کر دیجئے درا دیجئے ان سب کو یوم الحسرت سے حسرت والے دن سے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا تمام کاموں کو اور وہ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سب نہیں ایمان لاتے اِنَّا نَحْنُونَ رِسُوا اِنَّا بَيْشَقْنَا هَمْ نَحْنُوْ هَمْ نُونْ هَمْ وَرَسَا وَارِسَ ہیں اتنے ہم آگئے نا ہم ہم ہی وارس ہے کون کہہ رہا ہے اللہ رب العزت بے شک ہم ہم ہی وارس ہیں الاردو زمین کے وارس ہونا مطلب جب سارے لوگ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد اس چیز کو انہیرٹ کر لینا اس چیز کو اون کرنا جب ساری دنیا کو بھی پناہ کر دیا جائے گا جب اللہ کی دات باقی رہ جائے گی اور اللہ کی ہمیشہ سے زمین کا وارس ہے بے شک ہم ہی وارس ہیں زمین کے وَمَنْ عَلَيْهَا وَا اور مَنْ جو کچھ عَلَيْهَا اس پر ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم اس کے وارس ہیں اور زمین کے بھی ہم وارس ہے وَإِلَيْنَا وَا اور الَا طرف نَا ہماری ہماری ہی طرف یوڑ جاؤن یا وہ وہ سب رجعہ لوٹیں گے پیش اور زبر لوٹائے جائیں گے پیسیو ہے مزارے کا پیسیو بے شک ہم ہم وارس ہیں زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اور ہماری ہی طرف وہ سب لوٹائے جانے والے ہیں یعنی ہم سب کو اکھٹا کر لیں گے اور زمین کا سارا قبضہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا وَسْقُرْ فِلْكِتَابی اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آ رہا ہے وَا اور اس کو یاد کرو ذکر کرو یاد کرو فِلْكِتَابی کتاب میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اِنَّا بے شک ہوں وہ کانا تھے سُدِّیکاً سچے نبی سچے نبی تھے اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو بے شک ہوتے سُدِّیکاً نبی سچے نبی اِذ قَالا اِذ جب قَالا कَا لِأَبِهِ لِئے ابھی ابھی والد کے لیے ہی اپنے اپنے والد سے ان کے والد سے کہا کس نے ابراہیم علیہ السلام نے یا ابتی کون ہے والد ہم نے پہلے پڑھا ہے نا آزر آزر ہے نا وہ ان کی کنوز پہلے پڑھی ہے ہم آگے پڑھ چکے نا ہاں ہاں تو وہاں پر آزر آیا تھا ذکر کہ ان کے والد کا نام ہے آذر اور وہ آذر کون ہے ایک پیروگت ہے ایک مطلب بدھ ساز بھی ہیں بدھ گھر بھی ہیں اور بدھ بیچنے والے بھی ہیں وہ سیل بھی کرتے ہیں بدھ بناتے بھی ہیں اور پندھت بھی ہیں یعنی بہت بڑی پوسٹ ہیں ان کی کافروں میں مشرکوں میں اس قولہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لی دیئے ابھی باپ کے لیے ہی اپنے اپنے والد سے کہا یا ابتی یا یا اے ابا والد تی میرے اے میرے والد صاحب یہ عربوں میں اس طریقے سے ایک عونری یعنی عزت کے طور پر اس طرح سے بکارا جاتا ہے یا ابو نا یا اے میرے بیٹے یا ابتی اے میرے والد اس طرح سے کہا یا ابتی اے میرے والد جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد کے لیے اپنے والد سے اے میرے والد اے میرے اباجان لی ما کیوں تا تم عبدہ عبادت کرتے ہو لی ما ایک ورد ہے ٹھیک ہے کیوں وائی تعبدو تا تم عبدہ عبادت کرتے ہو ما جو لا نہیں یا وہ سماع سنتے ہیں وا اور لا نہیں یا وہ بسرہ دیکھتے ہیں یعنی ایسی بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہونا جو سنتے نہ دیکھتے ہیں ولا یگنی وا اور لا نہیں یا وہ غنی کر سکتے فائدہ دے سکتے ان کا آپ کو شئیان کچھ بھی اور وہ آپ کے لیے کچھ بھی کام نہیں آسکتے اور نہیں وہ کام آسکتے آپ کو شئیان کچھ بھی یعنی اب وہ بتوں کی حقیقت بیان کر رہے ہیں اے میرے ابباجان جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اے میرے ابباجان کیوں تم عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو شیئران کچھ بھی ناکام آ سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی یا ابتی اے میرے ابباجان انی انہ بے شک یا میں پد یقینا جا انی جا آ آ گیا ہے نی میرے پاس منال علمی علم میں سے ما جو لم نہیں یا اتی کا یا وہ اتی آیا ہے کہ آپ کے پاس یعنی میرے پاس توحید کا علم آ چکا ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا اے میرے ابباجان بے شک یقینا آ گیا ہے میرے پاس علم میں سے یا علم جو نہیں آیا ہے آپ کے پاس فتبعانی فا پھر اتباع کیجئے پیروی کیجئے نہیں میری اہدی کا علف میں خدا ہدایت ہوں گا کہ آپ کو یعنی میں راستہ دکھاؤں گا رہنمائی کروں گا آپ کی سرات انصبیہ سرات راستے سویہ برابر سیدھے راستے کی میں رہنمائی کروں گا اب یہاں پر ہدایت کا مطلب ہے گائید کر یعنی میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا ہدایت دینا کام اللہ کا ہے میں صرف آپ کو کیا کر دوں گا رہنمائی کر دوں گا گائید کر دوں گا اے میرے ابباجان بے شک میں یقینا آ گیا ہے میرے پاس علم میں سے جو نہیں وہ آیا ہے آپ کے پاس تو پیروی کیجئے میری میں گائید کروں گا میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف یا ابتی اے میرے ابباجان دیکھیں یہاں پر پتا چل رہا ہے نا تبلیغ کرنے کا طریقہ کس طریقے سے وہ حکمت کے ساتھ آہستگی کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں یا ابتی اے میرے ابباجان لا تعبود الشیطان لا نہیں تا آپ ابدا عبادت کریں الشیطان شیطان کی انہا بے شک الشیطان شیطان کانا ہے لی لیے رحمانی رحمان کے لیے عصیعن معاصیت کرنے والا نافرمان شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے اے میرے ابباجان نہیں آپ عبادت کریں شیطان کی بے شک شیطان تو گھے رحمان کے لیے نافرمان رحمان کا بڑا نافرمان ہے الفاظ بھی جنگ سنچ ان کے استعمال کے انہوں نے رحمان بہت سب سے زیادہ رحم کرنے والے کہ وہ سب سے زیادہ سرکش کرنے والے شیطان رحمان دونوں فعلان پرائن پر ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سرکش ہے اور یہ سب سے بڑا رحم کرنے والا جس کی وہ نافرمانی کرتا ہے اے یا ابتی اے میرے ابباجان انہا بے شک یا مجھے پہنچے گی آپ کو پہنچے گا آپ کو چاہ پہنچے گا عذاب من الرحمن من سے الرحمن رحمان کی جانب سے ففرتا آپ نہ ہو جائیں گے لشیطانی لیلیے الشیطانی شیطان کے لیے ولیان دوست آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے اگر رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچے گا اے میرے ابباجان بے شک میں مجھے خوف ہے میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے گا آپ کو چھوئے گا آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے لیے دوست شیطان کے ولی چلیں ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا کہا کس نے کہا اب باپ نے جواب دیا قطب سن لیا سارا کچھ اور پھر کہا راغب کا مطلب ہوتا ہے رغبت پانا نا کسی چیز کی طرف رغبت پانا اور راغبہ ان کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی دکھانا ٹھیک ہے یعنی کہ دور ہونا راغبہ یعنی کہ قریب ہونا اور راغبہ ان کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا تو راغبہ آ رہا ہے دیکھیں آگے آ رہا ہے ان تو راغبہ ان یعنی بے رغبتی دکھانا قولا کہا آزر نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے باپ نے آ کیا راغب ان ان بے رغبتی دکھاتا ہے انتہ تو ان سے آلیہاتی آلیہ معبودو تی یا میرے میرے معبودو سے الہ کا پلورل ہے آلیہ معبودو سے یا میرے میرے معبودو سے یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تُو بے رغبتی دکھاتا ہے میرے معبودوں سے کہا آزر نے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا تُو راگ ابن ان بے رغبتی دکھاتا ہے تُو میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم لا البتہ ان اگر لم نہیں تا تُو نہیں نونحا یا روپ لٹنس کے انتہا پکڑے گا باز آئے گا البتہ اگر نہیں تُو انتہا پکڑے گا یا باز آئے گا بھی اس سے نون تا ہاں انتہا پکڑے گا یہ ایک روپ لٹنس ہے نون ہاں یا نہیں باز آنا ہاں جی البتہ اگر نہیں تُو باز آیا لَأَرْجُمَنَّكَ لَامْ اور نون مشدد ضرور و ضرور علف میں رجمہ رجم کر دوں گا پتھراو کر دوں گا کا تجھ پر سٹوننگ کر دوں گا پتھر برسا دوں گا سنگسار کر دوں گا البتہ اگر نہیں تُو باز آیا ضرور بضرور علف یتانت علف میں رجمہ رجم کر دوں گا سنگسار کر دوں گا کا تجھ کو وَحْجُرْنِ وَا اور حَجْرَا حِجْرَتْ کر جا نی مجھ سے ملیئن مدتوں تک یعنی ہمیشہ کے لئے تُو مجھ سے دور ہو جا یعنی سوچیں وہ کس قدر اپنی معبودوں کی محبت میں دھرسا ہوا ہے انسان ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرنا گوارہ کیا بنیزوت ان جھوٹے معبودوں کے لئے اور کہا کہ اگر تُو باز نہ آیا تو میں کیا کر دوں گا تجھے سمسار کر دوں گا کس کے لئے کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لئے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لئے کہا آذر نے کیا براغی باعن بے ربطی دکھاتا ہے تُو میرے معبودوں سے اے ابراہیم البتہ اگر نہیں تُو باز آیا ضرور بہ ضرور میں رجم سمسار کر دوں گا تجھے اور تُو ہجرت کر جا مجھ سے دور ہو جا مجھ سے ملیئن مدتوں کے لئے یعنی کہ لمبی مدت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تُو مجھ سے دور ہو جا ابراہیم علیہ السلام بھی اسی باپ کے اولاد ہے جب نے اپنے رفتیاں پر جمل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یعنی ہجرت کرنا مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اس مشرق ماہول میں رہوں پہلا کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلامم سلامتی ہو علی کا آپ پر یعنیimizیل کے لئے کیا؟ آپ آپ پر سلامتی ہو سا استغفر لقر ربی سا انکریب گھر میں غفرا مقفرت سینتہ مانگو گا لا لیے کے آپ کے آپ کے لئے میں مقفرت طلب کروں گا مانگو گا انکریب میں مقفرت طلب کروں گا آپ کے لئے ربی میرے رب سے رب رب یا میرے میرے رب سے میں بخشش طلب کروں گا بے شک ہو وہ کانا ہے بھی یا مجھ پر حفیان بڑا مہربان میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے یعنی ان کو یہ امید ہے کہ میرا رب آپ کو معاف کر دے گا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ سلامتی ہو آپ پر ان قریب میں بخش طلب کروں گا آپ سے آپ کے لیے میرے رب سے بے شک ہو تو ہے مجھ پر بڑا مہربان ہم نے پہلے بھی کل ورڈ پڑھاتا شاید یہ ازالا چھوڑنا دور ہونا پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا ایتزالا سورے کحف میں پڑھاتا ماں پر پڑھاتا ہم نے اصحابے کحف کے بارے میں کہ اب تم اگر ان کے معبودوں سے دور ہو چکے تو اب جا کر کیا کر لو جار میں پناہ لے لو اللہ نے حکم دیا تھا ٹھیک ہے این زالام وا اور ایتزالا دور ہو گیا یعنی چھوڑتا ہوں ایتزالو علف میں ایتزالا این زالام چھوڑتا ہوں کم تم کو علف یتان کا علف ہے ٹھیک ہے وا اور علف میں ازالا چھوڑتا ہوں کم تم سب کو وا اور ماجوتا تم وا انہوں سے دعو پکارتے ہو من دون اللہی من سے دونی علاوہ اللہی اللہ کے علاوہ سے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں وا ادعو ربی وا اور علف میں دعو پکارتا ہوں رب رب یا میرے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں میں تو اپنے رب کو ہی پکارنے گالا ہوں عصا ممکن ہے ان لا ان کے لا نہیں ممکن ہے کہ نہیں اکونا میں کونا ہو جاؤں بدعائی ربی شقیہ بی سے دعا دعا سے رب رب یا میرے میرے رب کی دعا سے شکیئن نامراد محروم بدنصیب نامراد ابھی ہم نے پڑھاتا نا زکریہ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہ ہوا تو یہاں پر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں اور وہ مجھے نامراد نہ کرے یعنی وہ میری دعا کو ضرور خوبص کر لے گا اور میں دور ہوتا ہوں تم سب سے اور جو تم سب پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان سے بھی میں کیا کرتا ہوں دوری اکتیار کرتا ہوں اور میں پکارتا ہوں میرے رب کو ممکن ہے کہ نہیں میں ہوں گا دعا کر کے اپنے رب سے شکیئن نامراد فلمہ فپرلمہ جب ایتزلہم ایتزلہ و جدا ہوا ہم ان سے اس نے چھوڑا ان سب کو وما یعبدونہ و اور ماجو یا وہ وانوزب ابدا عبادت کرتے تھے من سے دونی علاوہ اللہ ہی اللہ کے علاوہ سے اللہ کو چھوڑ کر پھر جب فلمہ پھر جب وہ الگ ہوئے جدا ہوئے ہم ان کو جب انہوں نے چھوڑ دیا ان سب کو اور جو وہ سب عبادت کرتے ہیں ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں یعنی ہجرت کر گئے وَحَبْ لَنَا وَحَبَا پھر عطا کیا یعنی ان کو عساق علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام پوتے ہیں وَقُلَّن اور ہر ایک جو اللہ بنا دیا نا ہم نے نبیا نبی ہر ایک کو بنا دیا ہم نے نبی عساق یاقوب علیہ السلام سب کو نبی بنا دیا یعنی اللہ نے کیا کیا اگر باپ کو چھوڑوایا جو کہ شرک کرنے والا تھا تو بیٹے ایسے عطا کر دیا جو کہ نبی بن گا یعنی بالکل اپوزٹ ایک پندت ہے باپ تو اولاد کیا بن گئے نبی بن گئے بالکل اپوزٹ اللہ رب العزت نے ہم کو ریوارڈ عطا کیا کہ تم نے اللہ کی خاطر باپ کو چھوڑا ہے تو تمہیں اللہ ایسا ریوارڈ دے گا جو کہ بالکل مختلف ہے اسی کے کچھ ہمپ اللہ ہو جائے پھر جب انہوں نے چھوڑ دیا ان سب کو اور جو وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ جن جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا تو عطا کیا ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب علیہ السلام اور ہر ایک کو ہم نے بنا دیا نبی وَحَبْنَا لَهُمْ وَا اور وَحَبَا عطا کیا نَا ہم نے لالیے ہم ان کے لیے مِن رَحْمَتِنَا مِن سے رحمت رحمت نَا ہماری رحمت سے یعنی ہم نے اپنی رحمت بھی عطا کی وَا اور جَعْلَا بَنَا دیا نَا ہم نے لالیے ہم ان کے لیے لسانا زبان صدقن علیہ صدقن سچی علیہ بہت بلند یعنی ہم نے ان کو ایسی زبان عطا کی جو بہت سچی اور عالی تھی اور زبان کا مطلب یہاں پر ہے ناموری یعنی وہ اپنے بیان کے ذریعے سے آگے لوگوں میں زندہ رہے کیونکہ وہ حق کا پیغام لائے تھے ان کا حق کا پیغام آگے تک چلتا رہا جو ان کی زبانوں سے نکلا تھا اور عطا کیا ہم نے ان کے لیے ہماری طرف سے رحمت بھی اور بنا دیا ہم نے ان کے لیے زبان یعنی ناموری سچی علیہ بہت بلند یعنی ان کے نام کو ہم نے زندہ رکھا ان کی زبان کو ہم نے زندہ رکھا اور ویسے بھی دیکھا جائے تو وہ عربی بولنے والے لوگ ہیں ان کی زبان آج تک زندہ ہے وَذْكُرْ وَا اور اُذْكُرْ یاد کروں فِلْكِتَابی اب یہاں پر عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کی تکمیل ہوتی ہے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے بذکر اور یاد کرو فِلْكِتَابی کتاب میں موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اِنَّا بے شک ہو وہ کانا تھے مُخْلَسًا مُخْلَسًا مُخْلِس نہیں ہے مُخْلَس ہے خالص کیے ہوئے مُخْلِس یعنی خود خالص ہونا مُخْلِس یعنی جس کو خالص کر دیا گیا یعنی اللہ نے ان کو چُنا اللہ نے ان کو خالص کیا خالص کیے ہوئے وَا کَانا وَا اور کَانا پیش اور زبر ہے نا پیسے ہو گیا وہ خالص کیے ہوئے تھے وَا کَانا اور تھے کَانا وَا اور کَانا تھے رَسُولَ النَّبِيَ رَسُولَ نَبِي وہ کیسے نبی تھے ایک رسول نبی تھے ابھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں کیا آیا تھا صدیق النبی یہاں پر آرہا ہے رسول نبی یہ رسول نبی تھے اب ان کی پرسنالیٹی میں فرق ہے صدیق النبی اور رسول نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو صدیق النبی ہوتے وہ تھوڑے انٹروورٹ ہوتے ہیں اور رسول نبی جوتے وہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں دیکھیں اللہ نے چار لوگوں پر بتایا ہے من ام الائی جن کے اوپر انام ہوا ہے وہ چار کٹیگریز ہیں ایک نبی ہے ایک صدیقین ہے ایک شہدہ ہے ایک سوالہین انشاءاللہ قرآن میں ہم دیکھ لیں گے وہ چاروں کیٹیگری اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں اب ان کے اندر دو qualities ہیں ایک ہے نبی تو کوئی نہیں بن سکتا نبی والی qualities صرف اللہ جن کو چنتا ہے ان کو ملتی ہے دو جو متضاد شخصیات وہ ایک ہے صدیق اور ایک شہدہ صدیق کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کی طبیعت میں introvert ہونا ہوتا ہے introvert یعنی جو socializing کو پسند نہیں کرتے جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں جو غور و فکر کرنا پسند کرتے ہیں وہ اپنے اکیلے اور seclusion کے اندر غور و فکر تدبر تفکر اور pondering زیادہ کیا کرتے ہیں ان کو اپنی company زیادہ پسند ہوتی ہے خود کی company اور جو لوگ extrovert ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کشتی کرنا کھیل سکورس ان تمام چیزوں میں زیادہ وہ حصہ لیا کرتے ہیں ان کو socializing زیادہ پسند ہوتی ہے تو یہ quality جو صدیقن والی ہے وہ introvert qualities ہوتی ہیں وہ اکیلے بیٹھ کر تدبر تفکر کرتے ہیں ان کے لئے اسلام کو قبول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ تدبر تفکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جب اسلام پیش کیا تو حضرت ابو بکڑ صدیق نے یوں ہی قبول کر دیا کیوں؟ کیونکہ وہ pondering کرنے والے تھے ان کا دماغ باہری چیزوں میں نہیں لگا ہوا ہوتا تھا وہ صدی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یہ فرمایا کہ وہ نے جس کو بھی اسلام پیش کیا کسی نہ کسی نے کچھ نہ کچھ مطالبہ کیا کچھ نہ کچھ explanation مانگا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ complimentary مانگی لیکن صدیق حضرت ابو بکڑ صدیق نے جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے کوئی بھی کر دیا کوئی سوال چوچرا نہیں تھی ان کی جو صفت تھی introvert والی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں یہ کیسے تھے ان کو چھ سال لگ گئے اسلام کو بھی کرتے کرتے کیوں کیونکہ یہ لوگ کیسے تھے باہر نکلنے والے لوگوں میں سوشیلائز ہونے والے حضرت حمزہ کیا کچھ بھولو اسلام کیسا ہے کہ وہ آئے ہیں جب جوش میں کسی نے بتا دیا تمہارے بھانجے پر لوگوں نے باہر کیا اب وہ غصے میں آئے میرے بھانجے پر وار کرتے ہو دیکھو میں نے بھی اس کا ڈین کا بھول کیا اب آؤ کون ہے جو حمزہ سے لڑے گا بس جوش میں کیا کیا اسلام کو کچھ بھول کیا ہے ملک کوئی پونڈرنگ نہیں تھی کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی بس اسلام کچھ بھول کر لیا ایسے ہی حضرت عمر کا معاملہ ہوا کہ اپنی فتل کرنے نکلے ہیں کسی نے کہا کہ بہن کو جا کے دیکھو پہلے دوسروں کو دیکھنے سے پہلے باہر کا معاملہ ہے اسے گھر کا معاملہ سمجھ لوں پہلے تو کیا کیا گھر پہ جا کر دیکھا تو اندھوں نے کیا کہا وہ بھی حضرت عمر کی بہنتی وہ بھی اڑ گئی اپنی بات پر کہ تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تو کیا کروں گی میں میں بھی اپنے دین سے نہیں ہٹوں گی تم جو کرنا ہے کر رہو قتل کرنا ہے پہلے مجھے کروں تو وہ بھی کیا ہو گئے شوق ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہٹتی نہیں اپنے دین سے ذرا بتاؤ کیا ہے تمہارا دیکھ اور سن کے پھر کیا کیا ایک ہی بار میں وہ ایمان لے آئے ہیں کوئی گوھر و فکر نہیں بس ایسے ہی ایمان لے کر آگئے تو یہ جو قولیٹیز ہوتی ہیں جو باہر نکلنے والے ہوتے ہیں وہ شہدہ کی کیٹیگری آتی ہے ٹھیک ہے اور شہدہ کے اندر کیونکہ وہ باہر نکلنے کے جذبے کو پسند کرتے ہیں لڑنا چھکڑنا پشتیا کرنا سویمنگ کرنا یہ ساری قولیٹیز اندر ہوتی ہیں سپورٹس والی اور صدیقن والے جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ دو متضاد شکتیتیں ہوتی ہیں جو انٹرو ورٹس ہوتے ہیں ان کو کہا جو صدیقن جو شہدہ ہوتے ہیں وہ قولیٹی رسولوں میں ہوتی ہے باہر نکلنے کیونکہ رسوم رسوم بنتا ہی جب ہے جب اس کو کسی قوم کے پاس میٹ دیا جاتا ہے جب اس کو کہنی باہر نکال دیا جاتا ہے تو رسول نبیہ وہ لوگ جو ایکسٹرو ورٹ ہیں اور صدیقن نبیہ وہ لوگ جو انٹرو ورٹ ہیں تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں ان کا انشاءاللہم پڑھیں گے بھی ایک ہی پنچ میں کیا کیا تھا آدمی کو دھیر کر دیا سوچیں تو کتنے زبردست ان کے اندر باہر والی قولیٹیز ہوں گی جبریل علیہ السلام مطلب کتنے ساری ان کے اندر ایسی والی قولیٹیز تھی گصہ بہت تھا تیش زیادہ آیا کرتا تھا جیسے حضرت عمر بھی ہیں ان کے اندر بھی وہ قولیٹیز ہیں تو یہ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے رسول النبیہ جن کے اندر باہر نکلنے والی قولیٹیز زیادہ ہوتی ہیں شہید ہونے کے جذبے زیادہ ہوتے ہیں باہر نکلنے کے جذبے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کو اور حضرت اگراہیم علیہ السلام کے اندر نرمی کامنیس وہ والا معاملہ تھا پانڈر ہی تو کر رہے تھے نا جو اللہ نے ان کو کیا عطا کر دیا دین عطا کر دیا چل ٹھیک ہے تو ہم ویسے اگر سمپل ترجمہ کرنا چاہے ویسے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے تھوڑی سے ڈیفٹ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک ساتھ آرہا تو کچھ ڈیفرنس ہوگا نا اور یاد کریں کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو بے شک وہ تھے خالص کر لیے گئے چن لیے گئے اللہ نے ان کو خالص کیا تھا اور وہ تھے رسول نبی رسول نبی تھے چل ریپیٹ کریں حضرت عمر اور حضرت ابو بکڑ صدیق کا اسی لیے ہمیشہ کیا ہوتا تھا مطلب اپینینڈ ڈیفرنٹ ہوتا تھا حضرت ابو بکڑ صدیق کرتا ہے نرمی کرو نرمی کرو وہ کہتا ہے قتل کرو کام گھتم کرو مطلب اب یہ اٹھیں گے سرکشی کریں گے ان کو قتل کر کے ختم جنگیں بدر میں بھی یہ ہوا تھا نا جو قیدی بن کے آئے تھے ستر لوگ تو حضرت ابو بکڑ صدیق کیا کہہ رہے ہیں جزیاں لے کے چھوڑ دو یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں قتل کرو ختم کرو یہ دوبارہ اٹھیں گے ہمارے خلاف تو اس کو معاملے کو اٹھیں گے کیونکہ وہ قتل کرنے خود بھی نکل گئے تھے تو اتنے زیادہ مطلب وہ کیا ہوتے تھے ایموشنل ہی بہت زیادہ وہ ہوتے تھے تو یہاں پر اللہ سبحانہ بھی اور بھی رسول کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر ففٹی ٹو وَنَا دَئِ نَا هُونَ وَا اور نَادَ نِدَا دِی پُکَارَا نَا ہمْنَے ہُونَ مِنْ جَانِبِ تُورِ کس کو موسیٰ علیہ السلام کو مِنْ سے جانِبِ تُورِ تُور کی جانِب ات تُور ہے یا تُور پہاڑ کی بات ٹھیک ہے پہاڑ کا ہی نام تُور پہاڑ ہے اور اتا کیا جنرل ہی آئے گا تو تُور کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے جنرل کوئی بھی پہاڑ جیسے جبل کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے اور تُور کا مطلب یہاں پر تُور کونسا ہے تُورے پہاڑ کا ہی نام تُور ہے اور نِدَا دِی ہم نے پُکارا ہم نے اس کو تُور کی جانب سے تُور پہاڑ کی جانب سے الْأَي مَنِ کونسے جانب سے دائیں جانب سے رائٹ سائیڈ سے وَقَرْرَبْنَا هُونَ وَا اور قَرْرَبَا قَرِبْ کر لیا سرگوشی کے لئے ہم نے نجوہ اور کتنی مرتبہ پڑھا نجو کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی مطلب اللہ رب العزت نے کلام کرنے کے لئے ان کو اپنا قربت عطا کی اور پکارا ہم نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو تُور کی جانب سے کیسی جانب سے دائیں جانب سے تُور کی دائیں جانب سے ہم نے پکارا اور قریب کر لیا ہم نے ان کو نجوہ نجوہ کے لئے وَا وَا حَبْنَا یہ واقعہ وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چلے تھے مدین پر نکلے تھے اور اپنے ملک لوٹ کر آ رہے تھے انہوں نے خطان قتل کر دیا تھا ایک شخص کا اور وہ اللہ نے حکم دیا کہ اب تم کیا کرو مدین چلے جاؤ پھر مدین میں وہ اچھی خاصی کی دس آٹھ سال کی زندگی گزار کے اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے تم کی جانب کو پکارا کہ آپ کیا کریں ہم سے اہم کلام ہو وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آگے پڑے گی وَوَحَبْنَا وَاُرْ وَحَبَا عَتَا كِيَا نَا ہم نے یہ یاد رکھیں یہ روح لیٹر وَحَبَا کا منطبتہ عطا کرنا اسی سلدہ کا نام ہے الوحَحَاب خوب دینے والا عطا کرنے والا وَاُرْ وَحَبَا عطا کیا نَا ہم نے لَهُ لَا لِيَهُ اس کے لیے بنا دیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا دعا کیا یارب میرے اندر وہ قولیٹی نہیں ہے بیان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی تھی بچپن میں انہوں نے اپنے زبان پر انگارہ رکھ دیا تھا انہوں نے دعا کی تھی یارب جو سپیچ قولیٹی کس کے اندر زیادہ اچھی ہے حارون علیہ السلام کی ہے گوڈ اوریٹر مطلب جب جو دیا کرتے تھے تو بہت اچھی طرح سے دیا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یارب حارون علیہ السلام کو بھی میرا مددگار بنا دے تو اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا نبی بنا دیا اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے رحمت میں وہ ساری چیزیں آگئیں موجزات بھی آگئیں نبوت بھی آگئیں کتاب بھی آگئیں سب کچھ آگیا اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا وذکر اب یہاں سے دوسرے نبیوں کا ذکرہ حارون علیہ السلام بڑے بھائی عمران کی بہن ہاں ہاں حارون کی بہن لیگیسی چلتی ہے بلکل انہی کے جینریشن میں سے کچھ سکولرز نے یہ کہا کہ ان کے بھائی کا نام ہی حارون تھا ویسے تو ان کا کوئی وہ نہیں یعنی کزین وغیرہ میں کوئی ہوگا اور کچھ لوگوں نے یوں کہا کیونکہ وہ ہی لیگیسی چل رہی تھی بلی اسرائیل والی تو انہوں نے حارون تھے اس کا حارون حارون علیہ السلام کی بہن اور ہم نے آلے عمران میں پڑھا ہے عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام عمران کی بیٹی اور ان کی وائپ کا نام تھا حنہ ٹھیک ہے وذکر فل کتابی اور اس کو یاد کرو فل کتابی کتاب میں اسماعیلہ اسماعیلہ علیہ السلام کو انہوں انہا بے شک وہ کانہ تھے سوادکن سچے وعدہ وعدے کے سچے یعنی کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ تمہیں کیا کرنا ہے ہم زبا کریں گے تو وہ اپنے وعدے میں پورے خرے اتر گئے تو اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے وکانہ اور تھے رسول النبیہ وہ کیسے تھے رسول نبی تھے یعنی یہ بھی ایکٹرو ورڈ تھے جب بھی ابراہیم علیہ السلام گھر آتے مکہ میں وہ گھر پہ ملتے ہی نہیں تھے کہ لے آج شکار پہ نکلے میں آج یہاں نکلے میں یہاں نکلے میں تو وہ بھی مطلب ایسی باہر ایکٹرو ورڈ تھے تو اللہ نے ان کو کہا رسول النبیہ اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو اچھا اسماعیل علیہ السلام کی نسلتے ہیں کون حضرت حمزہ اس کے وہ بھی ہوتی قولیٹی کو رکھتے ہیں آپ نے اندر اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں آتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو بے شک وہ تھے صادقا سچے وعدے وعدے کے اور تھے وہ رسول نبی یعنی ایکسرو ورڈ وکانا یأمرو اہلہو و اور کانا تھے یا وہ امرہ حکم دیتے تھے اہلہو ان کے گھر والوں کو اہل کو گھر والوں کو بسولاتی نماز کی و زکاتی اور زکات کی وکانا اور تھے اندہ پاس نزدیک رب بر رب ہی اپنے رب کے نزدیک مردیہ بڑے راضی مطلب پسندیدہ شخص تھے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندوں میں تھے اور تھے وہ حکم دیتے رہتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا اور تھے اپنے رب کے نزدیک مردیہ برزا والے یعنی کہ پسندیدہ وزکرو فل کتابی ادریس اور اس کو یاد کرو فل کتابی کتاب میں ادریس ادریس علیہ السلام دیکھ رہے ہیں آپ سارے نبیوں کا خاص بیان ہو رہے ہیں قولیٹیز بیان ہو رہی ہیں قصص نبی کے طور پر سنڈے آئی ہے اور یاد کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ادریس ان کا نام اس میں آیا ہے اس میں بائبل میں سچے نبی یہ کون تھے انٹروورٹ گورو فکر کرنے والے اور یاد کرو کتاب میں دریس علیہ السلام کو بے شک وہ تھے سچے نبی انٹروورٹ نبی گورو فکر کرنے والے ورفانا و اور رفا بلند کیانا ہم نے ہوں ان کو مکانا علیہ بلند مقام پر مقام درجات علیہ 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 بلند والا مقام پر اب ہماری کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دی نبوت کا درجہ دیا ان کو اللہ رب العزت نے بہت سارے دنیاوی فہم بھی سکھا تھے انہوں نے ہی پہلی مرتبہ سوئی اجاد کی انہوں نے ہی پہلی مرتبہ سلا ہوا کپڑا پہنا پہلی مرتبہ یہ سارا کچھ ادریس علیہ السلام کے دورتے انہوں نے سب سے پہلے کپڑا سلا ہوا کپڑا پہلے لوگ پتے وغیرہ پہنا کرتے تھے تو انہوں نے پہلی مرتبہ سلا ہوا کپڑا پہنا تھا اجاد کیا تھا ہاں بنی اسرائیل ہاں بالکل نو علیہ السلام کے بعد سے سمجھ لیں پوری طرح سے نئی جنریشن آئی ہے کیونکہ اس دور میں سارا کچھ بکھار گیا تھا ختم ہو گیا تھا ادریس علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں تلمود میں بائبل میں اور اس میں یہ ساری کتابوں میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا اللہ نے ایسے کہ اوپر اٹھا یا ہماری روایتوں میں نہیں ملتا ہے یا ان کی روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا اور پورا کا پورا بدن جو تھا ایسے روح سمیت ان کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے اور تو اس میں وہ رفا کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہوا ہے ہم وہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا سیدھا سادھا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ دیا یعنی قرآن کری لیکن اسرائیلی روایتوں سے منتقل ہو کر یہ بات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا بائبل میں تو صرف اسی قدر لکھا ہے کہ وہ غائب ہو گئے مطلب خیت وہ اچانک سے کئی غائب ہو گئے کیونکہ خدا نے ان کو اٹھا لیا تھا اور تلمود میں لکھا ہے کہ اس کا ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے جس کا خاتمہ اس بات پر ہوتا ہے کہ حنوک جیسے ان کا نام حنوک آتا ہے وہاں پر ہی نوک کر کے جو آتا ہے حنوک ایک بگولے میں آتش رتھ اور گھوڑوں سمیت آسمان پر چل گئے یعنی جو گھوڑا ایک رتھ تھی جو ہوتا ہے نا اس کا رتھ اس کے اوپر آنگ لگی اور وہ کے ساتھ اٹھ کر کہیں اوپر چلے گا جیسے کہ پچرائز کرتے ہیں نا آنگ لگ گئی اور وہ مکر کہیں اوپر چلا گیا تو ایسا ان لوگوں کے تلبود میں لکھا ہوا ہے ہماری روایتوں میں صرف یہ لکھا ہے کہ ان کو اللہ نے بلند درجات عطا کیا اولائکہ یہی لوگ اللہزینہ وہ لوگ ہیں جو انعام اللہو انعام کیا اللہ نے سارے نبی ہیں نا تو نبی سب سے پہلی کٹیگری ہے انعام کی سب سے موچھی کٹیگری علیہم ان پر من النبی ہیں نا نبیوں میں سے ومن ذریتی و اور من سے ذریتی ذریت میں سے آدم آدم علیہ السلام کی یہ سب نبی ہیں آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے اور ان سب پر اللہ نے انعام کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے ومن ذریتی آدم اور یہ سب ہیں آدم علیہ السلام کی ذریت اولادوں میں سے ومن من و اور من سے من جو اس میں سے جو حملہ سوار کیا نا ہم نے معاصات نو نو علیہ السلام کے ان کی کشنی میں جن کو سوار کیا وَمِن زُرِّيَتِ عِبْرَاهِيم وَمِن وَأُرْ مِن سے زُرِّيَتِ اولاد میں سے عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں وَإِسْرَائِيل اور اسرائیل کی اولاد میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وَمِن من وَأُرْ مِن سے من جو اس میں سے جو حدینا ہدایت دی ہے نا ہم نے وَجْتَبَئِنَا وَأُرْ اجْتِبَا چُن لیا ہے نا ہم نے ان لوگوں میں سے جن کو ہدایت ہی ہے ہم نے اور چن لیا ہے ہم نے ان کو ازا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا کیونکہ آیات کی میل مڈ ہے اور جب وہ پڑھی جاتی ہیں ان پر آیت آیات اور رحمانی رحمان کی خر وہ سب خرہ گر پڑتے ہیں خرہ کا مطلب تک گر پڑنا سجدن سجدے میں باکا یا بکا کا مطلب تک رونا رحمانی 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 رحمان ہوئے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیتِ رحمان کی تو وہ سب گر پڑتے ہیں سجدے میں کیسے روتے ہوئے وہ بکلیاں اور روتے ہوئے چلیں روپیٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَلَفَا فَفِرْ خَلَفَا پیچھے آئے خَلَفَا خَلِفَا یعنی پیچھے آئے فَخَلَفَا پیچھے آئے میں بعد ہیم ان کے بعد سے خَلْفٌ خَلِفَا خَلِفَا یعنی جانشین نائب وَاولِفْا ان سب نے اداء زائے کر دیا وَاتَّبَعُوا وَاور وَاولِفْا ان سب نے اتبا کی الشہوات خواہشات کی فَسَوْفَا فَفِرْ سَوْفَا انْ قَرِبْ يَلْقَوْنَ غَيَّن یا وہ لقو جا ملیں گے ملاقات کریں گے غیّن گمراہی میں یعنی حلاقت کو اپنی جا ملیں گے یعنی اللہ رب العزت نے اتنے نیکوکار بھیجے ان کے پاس جو بات لوگ آئے وہ کیسے خلیفہ بنے مطلب بغاوت کرنے والے سرکر جنہوں نے نمازوں تک کو ضائع کر دیا پھر خلیفہ یہاں پہ سجدہ اسی لیے آیا کہ سجدہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے ثبوت دو کہ اللہ کہ تم کیا ہو فرما بردار بندے ہو پھر خلیفہ بنایا پھر پیچھے آئے ان کے بعد سے ایسے خلیفہ جن لوگوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور ان سب نے پیروی کے شہفات کی خواہشات کی ڈیزائرز کی پھر ان قریب وہ سب ملاقات کریں گے غیئن اپنی ہلاکت سے وہ سب ملیں گے اپنی ہلاکت سے اللہ سوائے من جو تابہ توبہ کر لے یعنی اب بھی کوئی جو توبہ کر لے وَا اور آمنا ایمان لے آئے وَعَمِلَا سُعْلِحًا اور عمل کرینے فَعُدَائِكَا تو یہی لوگ یتکنونہ وہ سب داخل ہوں گے الجنتہ جنت میں وَلَا اور نَحِن يُزْلَمُونَا یَا وَا اور ان سب ظلمہ پیش اور زبر پیسے وے ظلم کیے جائیں گے شئیئن کچھ بھی یعنی کون ہلاکت میں داخل ہوگا ہر کوئی جس نے شہوت کی پیروی کی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی مطلب وہ ہلاک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے عمل کی اینے تو یہی وہ لوگ ہیں وہ سب جد داخل ہوں گے جنت میں اور نا ظلم کیا جائے گا ان پر کچھ بھی اب وہ جنت کیسی ہے جنت ہے ہمیشہ رہنے والی اللہ تھی وہ جو وعدہ رحمان وعدہ کیا ہے رحمان نے اب عبادہ اپنے بندوں سے بالغیبی غیب کا یعنی غائبانہ جو وعدہ کر رکھا ہے اللہ اس کو وہ جنتیں دے دے گا انہوں انہا بے شک وہ کانا ہے وعدہو وعدہو اپنے وعدے میں معطیہ عطا کیا جانے والا آیا ہوا اس کا وعدہ آیا ہوا ہے یعنی آ کر رہے گا یہ ضرور ممکن ہونا ہے جنات ہمیشہ رہنے والی اللہ تھی وہ جو وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر یعنی جو بن دیکھیں ان کو اللہ رب العزت نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو عطا کر دے گا بے شک وہ ہے اپنے وعدے وعدے کا بے شک وہ ہے بے شک ہے وعدہو اس کا وعدہ معطیہ آیا ہوا یعنی وہ آ کر ہی رہے گا اس طریقے کا جو وعدہ ہے اللہ کا وہ جنت والا وہ آ کر رہے گا آنے ہی والا لا يسمعونا لا نہیں یا وہ وانوں سے سماعہ سنیں گے فیہا اس میں اس میں یعنی جنت میں لغوان کوئی لغو بات فضول بات وین ٹوک کوئی فضول بات نہیں ہوگی اللہ سلاما سوائے سلامتی کے وَلَهُمْ وَاَوْلَا لِيَهُمْ ان کے لیے رزق وَهُمْ ان کا رزق ہوگا فیہا اس میں بخرتن صبح و عشیہ اور شام کو صبح شام ان کو رزق ملتا رہے گا اس میں نہ کوئی لغو بات نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات فضول بات سوائے سلامتی کے اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام مطلب کبھی نہ ختم ہونے والا نون سٹوپ رزق ملتا رہے رزق کا مطلب سے کھانا پینا نہیں ہر چیز تلکال جنتو تلکا یہ ہے الجنتو جنت اللتی وہ جو نوریسو نون ہم ورسہ وارث بنا دیں گے من عبادنا من سے عباد بندوں میں سے نہ ہمارے ہمارے بندوں میں سے من جو کانا ہو تقیئن تقویٰ والا متقی جو ہوگا اس کو ہم اس کا وارث بنا دیں گے یہ ہے جنت وہ جو وارث بناتے ہیں ہم ہمارے بندوں کو جو ہوگا تقویٰ والا جو ڈرنے والا ہوگا چلیں ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکالجنہ تلکا یہ ہے آیت نمبر سکسٹی پور اب یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کونٹیکس میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اتنی دیر دیر سے کیوں وہی لے کر آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور آپ اتنا گیپ لے لے کر آتے ہیں تو اس کے جواب میں اس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے دل سے نہیں آتے ہیں جب اللہ ہم کو بھیجتے ہیں تب ہم آتے ہیں کیونکہ اللہ ہی کے اکتیار میں سب کچھ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے آپ کے پاس اسی کے وقت کے اور اسی کی حکمت کے حساب سے ہم آیا کرتے ہیں اور یہ ایسی بات نہیں کہ اللہ آپ کو بھول جاتا ہے تو اس کی لئے دیر ہو جاتی ہے بلکہ اللہ بھولتا نہیں ہے وہ حکمتا آپ کو ایک قوس دینے کے لئے کیا کرتے ہیں وقت میں وقت میں سے وہی بھیجا کرتے ہیں وَمَا نَتَنَزْدَلُوَا اور مَا نَحِن نُون ہم تَنَزُل نازل ہوتے اُتَرْتے اللہ سوائے بھی امری ربی کا بھی ساتھ امری حکم کے ربی کا آپ کے رب کے حکم کے ساتھ اور نہیں نازل ہوتے ہم سوائے یہ کہ آپ کے رب کا حکم ہو اس کے ساتھ لہوں اسی کے لئے ہے مَا جو بَعَنَٰ اَيْدِنَا بَعْنَٰ اَيْدِ سامنے نَا ہمارے جو ہمارے سامنے ہیں وہ اس کا ہے وَمَا خَلْفَنَا اور جو کچھ ہمارے پیچھے وہ بھی اس ہی کا ہے وَا اور مَا جو خَلَفَة پیچھے ہے نَا ہمارے وہ بھی اس کا ہے وَا اور مَا جو بَعْنَا درمیان ذَلِقَا اس کے وہ بھی اسی کا ہے یعنی جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے سب کچھ اس کا ہے یعنی کہ ہمارا آگا پیچھا بھی اللہ ہی کو پتا ہے اور اس کے درمیان کون ہے ہم خود ہم خود بھی اسی کے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّ كَنَسِيَا وَا اور مَا نہیں كَانَا ہے رَبْ رَبْ کا آپ کا نسیعن بھولنے والا اس نے آپ کو بھولا نہیں ہے وہ آپ کو حتمتاً وقفے وقفے سے وہی اتارتا ہے اور نہیں ہم اترتے سوائے آپ کے رب کے حکم کے ساتھ اسی کے لیے ہے جو درمیان ہمارے دو ہاتھوں کے یعنی سامنے بَعِنَا عَيْدِ ایک ساتھ پڑھیں گے سامنے اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہیں بَعِنَا عَيْدِ سامنے نہ ہمارے ہمارے سامنے ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا اور رب کون ہے ربستماواتی والاردی رب ہے آسمانوں اور زمین کا ربورب ہے السماواتی آسمان کا والاردی اور زمین کا وماں بینا ہماوا اور ماں جو درمیان ہے ہماں ان دولوں کے فعبدوہو فا پھر عبادت کروہو اس کی وستبر مذبوطی سے جم جانا ذو باتا کا بھی مطلب ہم نے پڑھاتا مذبوطی سے جم جانا استبر کا مطلب بھی ہوتا ہے مذبوطی سے جم جانا اور وہ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فابدو فا پھر عبدا عبادت کرو ہو اس کی وستبر اور مضبوطی سے جم جاؤ لی عبادتی ہی قائم رہو مضبوطی سے جم جاؤ لی لیے عبادت عبادت کے لیے ہی اس کی اس کی عبادت پر مضبوطی سے جم جاؤ یا قائم ہو جاؤ حل تا علم لہو سمیہ حل کیا تا تم علم رکھتے ہو جانتے ہو لہو اس کے لیے سمیہا کوئی نام یعنی اس جیسا ہم نام کسی اور کو تم جانتے بھی ہو نہیں جانتے نا اللہ کا نام صرف اللہ ہی کا ہے پوری دنیا میں رحمان بھی نام عبد الرحمان کسی نے رکھ لیا ہوگا لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ صرف اللہ کا ہے چاہے بڑے بڑے بت آگئے بڑے بڑے وہ آگئے لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی یا اللہ نے سچے کس طرح سے اپنے نام کو محفوظ کیا ہے کہ کسی نے نام اللہ نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت پرواتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کا نام سنا ہے تو اس کا ہم نام کسی کو سنا گئے تو جب نہیں سنا تو کیا کرو اسی کی عبادت پر جم جاؤ خالص اسی کے لیے کیا کرلو اپنی عبادتوں کو مخلص کرلو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور تو عبادت کرو اس کی اور جم جاؤ جم جاؤ اس کی عبادت کے لیے کیا تم جانتے ہو اس کے لیے سمیل حب نام کوئی سیحسن آموا علاق رکھل کریں اوزو باللہ من الحیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امري وحلو الہدتا من لساني يفقا من قولي اللہما انفعاني بما علمتني وعلمني ما ينفعوني وزدني علما اللہما ارنا الحقا حقا ورزقنا اتباءه وارنا الباطل باطلون ورزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتم من بالخیر وبک نستعین يا فتاہ يا علیم اللہما فکهنا في الدین اللہما قوینا في الدین اوزو باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ و بحمده سبحانك اللہم و بحمدك نشهد و لا الاغ الا انتا نستغفرك و نتوه اليک سبحان ربک رب العزت عما يسیفون والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين برحمتك يا ارحمالراہمين اللہم ارزقني يتفکر و تدبرا بما يتلوه لسان من کتابك والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذالک ما بقیتوه انکا علا كل شيء و قدیر اللہم آنس وحشتي فی قبری اللہم ارحمني بالقرآن الاغیم وجعله لی اماما و نورا و غدا و رحما اللہم ذکرني منهما نسیتو و علمني منهما جهلتو و رزقني تلاوته آناء اللیل و آناء النهاری وجعله لی حجتا يا رب العالمين اللہم نور قلوبنا بالقرآن و زین اقلاقنا بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن و ادخلنا في الجنة بالقرآن اللہم اغفر لنا بالقرآن اللہم ارحمنا بالقرآن اللہم اهدنا بالقرآن اللہم ارزقنا بالقرآن اللہم انی عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصرية بيدك ماض في حكمك عدل في قداء اسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك او انزلته فی کتابك او علمته اہدا من قلقك او استأثرت به فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن و بی قلبي و نور صدری وجلاء غزن و زهاب حمی ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی الاخرہ حسنة و قنازاب النار رب رحمه ما کمان رب یعنی صغیرا رب جعلنی مقیم صلاة و مئ نظرییتی ربنا وتقبل دعا ربنا اکفر لي والی والدین واللمقمنین یوم یکوم الهساب ربنا لا تزح قلوبنا بعد از هدیتنا و حبلنا من لدنوک رحمة انک انت الوحاب اللہ هم اننا نسألو کالجنة الفردوس و نعوض بك من النار اللہ هم اننا نسألو کالجنة الفردوس و نعوض بك من النار اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن نفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعذاب جحنم ومن فتنة المحی والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بکا من دیک الدنیا ودیک يوم القیامة ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين لرحمتك يا ارحمان راہمين اللہم صلی وسلم على نبیتنا محمد صلی اللہ تعالی علیه وسلم بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وزکر الحکيم آمین يا رب العالمين جزاکر اللہ خیر رسول اللہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد